بہت بڑی رہنمائی کے باعث ہوتا ہے ٹاپک کے حوالے سے ہی مولانا کاسم سے ہی سوال رکھیں گے تاکہ یہ ٹاپک جتنا آج کور ہو سکے شیخ انتاز الحق نے اپنے طرف سے مکمل کیا کاسم بھائی بھی اگر اس میں کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہیں تو بہت مہربانی ہوگی باقی ہمارے بھائیوں کی بھی سوالات تھے اور ان کی بھی کجرائی تھی تمام تر اس پرگرام میں لیں گے سیکنڈ ہاف سٹارٹ ہو گیا ہے ایک گھنٹے کے بعد یہ بھی ختم ہو جائے گا مولانا کاسم صاحب السلام علیکم علیکم شیخ صاحب نے معاشر بھی ایک سوال کی آپ نے مجھے رہنمائی کی تھی کہ جو خاص کیفیت ہے قلب کی وہ کیا سوال مطلب میں تو کبھی جب اسماعیلی تھی تب بھی مجھے یہ حقیقت طریقت معرفت سمجھ نہیں آیا لیکن یہ جو پہ سوال کیا یہ بڑا گہرا کیا تھا یہ سوال آپ نے کیا کہ قلب کی ایک خاص کیفیت کو معرفت کہتے ہیں یہ کیا سوال تھا اور اس کا جواب کیا ہوگا یہ سوالات شیخ صاحب کے سامنے رکھنے تھے تاکہ وہ بھی بات کرتے ہیں بہرانوں نے جو بات کینا ان کو وہ چونکہ علمی عداز میں گفت کرتے ہیں ان کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں خلاصہ خلاصہ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جنہیں احکامات ہیں قوانین ہیں جن کو آپ دین دے دو یا اسلام کا نام دے دو یا ان کو شریعت کہہ دو اسلام دین شریعت جس سب اللہ کے قوانین کا نام اچھا کاسن صاحب مولانا کاسن صاحب آپ کی آواز آج بہت کٹ رہی ہے آج آپ کا انٹرنیٹ صحیح نہیں ہے یا پھر خوڑا سا آپ پر فون ریسٹارٹ کر لیجئے کیونکہ آپ ماشالہ بات بہت اچھی کر رہے ہیں لیکن آواز کٹ رہی ہے جی ابھی آج بہت ہاں اب بہتر ہے جی بولیں میں نے انٹرنیٹ چینج کر دیا لیکن میں بہت چینج کرتا رہی رہا ہوں سننے کے لیے بھی سوڑا مسئلہ ہے میلے طرف ان کے باتچیت کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کا نام شریعت ہے تو انہی قوانین کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے تھے ان کا آپ شریعت نام رکھو اسلام نام رکھو دین نام رکھو جو بھی نام رکھو وہ وہ قوانین شریعت کہلاتے ہیں اب اس قوانین میں ترقی کے درجات ہے یہ جو قوانین کیے گئے نا چاہے نماز اور زکاة حج ہو والدین کے خدمت ہو بیوی کے حقوق ہو چاہے وہ عقائد سے ہو معاملات سے ہو عبادات سے ہو ان میں ترقی کے درجات کا نام طریقت حقیقت اور معرفت ہے بھئی آپ ترقی کر کے دیکھیں انہوں نے مثال بھی دی کہ نماز ایسا پڑھنا کہ گویا کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں یا یہ کہ اتنا فکر ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یہ درجہ بڑھ گیا حضور قلب کے ساتھ پڑھی آپ نے عبادت حضور قلب کے ساتھ کی تو طریقت کا درجہ ہو گیا اب جب طریقت دل سے پڑھنے لگے نماز نماز میں آپ کو مزہ آنے لگا عبادات میں دل لگنے لگا تو وہ پھر گوئے کہ آپ کے سامنے حقیقت آشکار ہو گیا اس سے جو آگے جا کر دل میں جو مزت لزت تلزز آگے بڑھ کے انسان اللہ تبارک و تعالی کہ ذکر سے اللہ تبارک و تعالی سے اس کا دل جڑ جاتا ہے اللہ کے ہر لمحہ ہر سانس میں اس کو اللہ کی یاد آتی ہے ہر عمل جو سامنے ہے سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ حلال ہے حرام جائز ہے ناجائز بعد میں پھر دنیاوی فوائد اور نقصانات کے بارے میں سوچتا ہے اس مقام تک جب جاتا ہے انسان اپنی عبادات میں خوشو خضو انہیماغ دل لگی کر کے وہ پھر درجت تھوڑا بڑھ جاتا ہے اس کو معارفت کہلاتا ہے لیکن بنیاد بیس کیا ہے اللہ کے قوانین شریعت بنیاد بیس ہے شریعت تو چھوڑ دیا تو آگے سر پہ کچھ بھی نہیں جب ایک چیز کا وجود ہی ختم ہو جائے دیکھیں ہم ایک گاڑی کو ایکسیڈن ہونے کے بعد رنگ روغن کر رہے ہیں اب وہ گاڑی ہے تو اس کو ڈینٹ پینٹ کر کے اس پہ کلر کر کے اس میں جو ہے نا اچھی فائدے کی چیزیں انسائٹ میرر یہ وہ لگا کے بنا رہے ہیں اب گاڑی کا وجود ہی نہیں ہے تو ڈینٹ پینٹ کلر اور اس میں سجاوٹ کہاں سو گی قاسم میں مثال بڑی زبردست دے کے سمجھاتے ہیں اور واقعی یہ بات بہت دل کو لگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمائلیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت حقیقت یہ سب ایک ہی چیز ہے نا ایک ہی چیز میں سے ہی ہیں اور یہ کی چیز ہے طریقت کو نماز کو عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون پر صحیح عمل کرنے کا نام طریقت ہے عمل میں روحانیت لانے کا نام دل سے کرنے کا نام اب نماز ہی نہ پڑے بندہ تو پھر طریقت کی در سے آئے گی طریقت شریعت الگ چیز نہیں ہے یہ ایک ہی چیز ہے شیخ صاحب نے درخت کی مثال دی نا درخت کی جب وہ جڑ ہی نہیں ہے اس کا وجود نہیں ہے درخت کا تو اس میں پتے کی در سے آئیں گے طریقت پتوں کی مثال دی اور پھل جو ہے اس کے پھل ماری پت ہے تو پھل کی در سے آئے گا جب درخت کا وجود نہیں ہے شریعت کا نہیں ہے شریعت یعنی اسلام کا وجود نہیں اللہ کے قانون کا وجود نہ ہو تو پھر وہ دوسرے اس کے سمر پتے وغیرہ تو ہمیں حاصل نہیں ہو سکتے نہیں صحیح ماشاءاللہ نوراللہ بھائی نے بھی جوائن کیا ہے نوراللہ بھائی سوال کوئی شریعت حقیقت معرفت کے حوالے سے مولانا قاسم ہمارے پاس موجود ہیں کمر بھائی نے بھی مائی انمیوٹ کیا جی کمر بھائی ملک بھائی نے کہا ہے ماشاءاللہ قاسم بھائی بہت اچھا سمجھایا آپ نے جزاک اللہ خیر بھائی مین بہت اچھا طریقے سے ٹھیک ہے اچھا یہ جو قلب والی میں نے آپ سے سوال میں تو آپ سے ہی کروں گی کیونکہ مجھے ماشاءاللہ آپ کی بات سمجھاتی ہے یہ قلب کی کیفیت کو معرفت آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جب آپ محسوس کرنا شروع کر جائیں جی کمر بھائی یہ کہتے ہیں کہ جو امام کو پہچاننے نا ہم آرکت کہتے ہیں کہ امام کو پہچاننے یہ بھال ہے نا یہ پنڈت جوان مردین کا کوئی ہے اس میں ہے کہ اگر امام کو پہچاننے تو وہی حقیقت ہے اور وہی معرفت ہے پنڈی آتے جواب مردین پنڈی آتے جواب مردین اور وہ وہ ان کے پیر ہے وہ کتاب نہیں ہے وہ ان کے پیر ہے وہ کتاب نہیں ہے وہ کتاب کو پیر کا درجہ ملا ہوا ہے اچھا ڈالی بھائی پھر یہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ امام آف تائم کو کہتے ہیں کہ امام جو ہے جس نے وقت پہ امام کو جان لیا وہ معرفت کے اونچے درجے پہ کمر بھائی کی بھی آواز کٹ رہی ہے یہ اپنے امام کی کرتے ہیں کمر بھائی کی آواز نہیں آ رہی مجھے میسیج آیا ہے کمر بھائی آپ کی آواز نہیں صحیح طرح آ رہی ہے انٹرنیٹ آجابتہ بھی صحیح نہیں ہے دیکھیں اگر انہوں نے معرفت یہ سمجھا ہے جو یہ تعریف کر رہے ہیں کہ امام کو پہچانا معرفت ہے تو وہ اسلام کی تعریف نہیں ہے ان کی اپنے ایک اختراح ہے اپنی طرف سے ایک شخص کو جاننے کا اور ان کو چونکہ فولو کرتے ہیں وہ کہا کہ جو ان کو فولو کرے بس وہ معرفت ہے نہیں تو نہیں ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا حقیقت میں دیکھا جائے گا کہ جن جن چیزوں کی تعریف کی جارہی ہے کہ وہ اصل میں اسلام میں کیا سارے صوفیاء اولیاء اور اسلام کے فولوورز ان کی اسی طرح تعریف کرتے ہیں یا کوئی شخص آکے ایک کتاب میں یا ایک پیر صاحب کہہ دے کہ بھائی وہ شخص جو پرتگال میں رہتا ہے وہ امام ہے اس کو جانن معرفت کے علیہ درجے میں ورنہ گمراہ ہے یہ کوئی بات ہوئی کوئی دلیل کوئی پروف کوئی کچھ دینے کی ضرورت ہے ان کے حساب سے لکھا ہے کہ اصل جو شریعت ہے نا وہ یہی ہے حقیقت کو جاننا اور حقیقت کیا ہے زمانے کے امام کو جاننا تو اس کا مطلب جو شریعت کو فولو کر رہے ہیں لیکن امام زمانے کے امام کو نہیں مانتے وہ شریعت کے منکر ہیں وہ شریعت کو مانی نہیں رہی یہ ان کی کتابوں میں اور ان کے پیروں نے کہا ہے اور ایسا ہی کچھ ان کی ویب سائٹ پر ہے تو یہ ہے کمر بھائی کا جو ہے وہ آج انٹرنیٹ سہی نہیں ہے نور اللہ بھائی آپ سوال کرنا چاہیں گے ملک بھائی ہیں مرانا قاسم کے لیے ٹاپک کے حوالے سے یا اب ٹاپک سے آف بھی کچھ بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارا جو فرسٹ ہافتہ وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جی کمر بھائی کمر بھائی نے ایک کل بڑا اچھا ایک میسیج کیا تھا کہ اسماعیلیوں کے نزدیک اللہ جو ہے وہ ایک خوشبو ہے امام بھول ہے کمر بھائی کیا رکھا تھا جس طرح کر کے کہ اگر اللہ کو جاننا ہو تو اس کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ امام ہے تو امام کو جان کے کچھ اس طرح کچھ تھا اب تو کل کٹ ہو گیا کمنٹ تو بھی یاد نہیں آرہا یعنی کہ اصل اللہ کو جاننا ہے تو امام کی معرفت کے ذریعے اللہ کو پہچانو اور امام کو مانو گے تو ہی صحیح شریعت ہے کس کا مائک کا علی بھائی کا جی اسلام علیکم علیکم السلام علیکم نہیں یہ جو ہے نا طریقت شریعت حقیقت معرفت یہ جو چار چیزیں ہیں آپ کو جان کے تاجب بھی ہوگی کہ مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ اسماعیلیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کونسی بلا ہے ٹھیک ہے یہ خالی اسماعیلی حقیقت بول رہا ہوں میں آپ کو اور اسماعیلی آپ پوچھئے گا کوئی بھی کومن اسماعیلی کو پوچھے گا طریقت کیا ہے شریعت کیا ہے حقیقت وہ کیا چیزیں پوچھیں گے آپ کو تو یہ خالی اسماعیلی سکولرز کی بنائی ہوئی گھڑی گھڑائی ہوئی چیزیں ہیں کہ اسماعیلیوں کو بیچاروں کو ان چیزوں کے اندر فسا کے جو سوالوں کے جواب ان سکولرز کے پاس نہیں ہے نا وہ یہاں سے ڈھوننے کی کوشش کی جا رہی ہے حقیقت معارفت کیا ہے وہ ان سکولرز کو بھی نئے معلوم ہیں ٹھیک ہے سو اس طریقے سے بیچاروں کو گمیر سماعیلیوں کو گمراہ کرنے کے لیے شریعت طریقت یہ کہتے ہیں کہ ہاں تو امام تو ہاں اللہ دیکھتا نہیں ہے امام پھول ہے امام دیکھ رہا ہے امام دیکھتا ہے تو امام پھول ہے امام جو ہے وہ پھول ہے جو خوشبو ہے وہ اللہ ہے تو جو دیکھ رہا ہے وہ امام ہے اچھا اور یہ جو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ قرآن کے اندر اللہ کہا تھے یہ ہے جیسے قاسب صاحب نے بولا اللہ کہا تھے اللہ کی شایر نسان کے مطابق ہے لیکن میرے بھائی قرآن میں کہا ہے کہ یہ امام جو ہے اس کے نعوذ باللہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہے یہ امام کا جو شر جسم ہے وہ اللہ کا جسم ہے وہی کچھ ہے قرآن کے اندر ایسی چیزیں یہ سب اپنی بیچارہ وہ جو ہے ابو علی جو گھڑ کے گیا اور یہ بھی اس کے اوپر ہی بیچارے چل چل کے یہ بھی ایک دن چلے جائیں گے لیکن یہاں پہ سوچنا اسمائلیو کوئے کہ وہ تو آ رہے اور اپنا جو ہے جیب گرم کر رہے چلے جا رہے لیکن آپ لوگ کیا کر رہے کیا آپ لوگ اکل نہیں رکھتے ہو یا تھوڑا تو سوچو یہ سب یہ چیزوں کے بارے میں نہیں اور دوسری چیز ایک ہے کہ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو امام کو پہچاننا تو اللہ کو پہچاننا ہوگی اللہ کی وہ ہوگا بلکہ بولے گا تو امام کا جو جو امام کی جو منے زندگی ہے وہ کس سے رکھی ہے اگر تم بابات کر رہے نا بھائی ہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نہیں نہیں کان بھائی ایک منہ کان بھائی بولو بولو کان بھائی بولو جب رسول اللہ اللہ علیہ السلام نے بولا ہے کہ جیسا میں کرتا ہوں ویسا کرو کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ نے ہمیں سکھایا کہ اس طرح سے نماز پڑھو ٹھیک ہے اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح سے وضو کرنا ہے نماز پڑھنے سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ نے ہمیں کر کے بتایا تو ان کے طریقے پر ہم چلتے ہیں تو ہمیں اللہ کی ملاقاتوں کی معنی یہ اللہ کے رستے پر چلنے کا ہے تو کیا حاضر امام یہ طریقہ کرتے ہیں نہیں کرتے نہ حاضر امام نماز پڑھتے ہیں نہ وضو کرتے ہیں سود کا کاروبار کرتے ہیں اگن یہی بات آ جاتی ہے کہ کوئی ہے نہیں ہے اور پھر کس طرح سے اگر آپ لوگ کلیم کرتے ہو کہ یہ اگر اللہ میں ملنا ہے تو یہ امام کے ذریعے ملے گی کیونکہ امام تو کچھ کری نہیں رہے نہیں یہ امام کو جو پہچان نہیں کی بات کر رہے تو یہ چینل کے امام کی پہچان دی جارہی ہے تو بھی یہ لوگ پہچان رہے نہیں اب امام کو ہی نہیں پہچان رہے یہ لوگ نے کو کیا کریں گے آپ چلیں ویڈیو دیکھیں اس پر ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ٹاپک کے حوالے سے مانگو کیا مانگتے ہو مجھے کہیں تو میں تو لسٹ بنا کر دے دوں گا کہ یہ یہ چاہیے لیکن وہ مومن وہ عبادت گزار مومن کیا مانگتا ہے خداون اب کوئی چنتہ نہیں کوئی فکر نہیں چنتہ ہے میرے جیو کی میرے جیو کی چنتہ ہے مولا جیسے ہی میرا جیو نکلے اپنے نور میں ایک کر دے اور کچھ نہیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے مولا سامنے سوال کرتے اچھا بولو ابھی ملنا ہے ہمارے نور میں ابھی ملنا ہے ہاں خداون ابھی تیار ہوں مولا نے فرما چھیک ہے ایسا کرو شام کو تیار رہنا میں تمہیں لینے کے لئے آوں گا اور وہ مومن گھر پہ گیا نالے دھولے شش گتھالے کہ ساجن کے گھر جانا ہے شنگار کر لے کہ واپس پھر کبھی نہیں آنا ہے کہ ناد ہو کہ تیار ہو جا تیرے مولا نے تجھے بلایا ہے اور اب تجھے واپس لوٹ کر نہیں آنا ہے تو وہ ناد ہو کر تیار ہوا سب کو وسیعتیں کرتا ہے اور پھر آخر میں سو گیا اور ایسا سو گیا کہ امام کے نور میں واصل ہو گیا امام کے نور میں واصل ہو گیا اور امام کا فرمان ہے مومن ہو کر جو آخر دم تک مومن رہتا ہے اور جب مرتا ہے سیدھا امام کے نور میں ایک ہو جاتا ہے یہ ہے مومن یہ ہے عبیت الخیال اور یہی مرتبہ ہے یہی مقام ہے کہ ایک انسان اس درجے پر پہنچ جائے اس مقام پر پہنچ جائے جو معرفت ہے جو حقیقت ہے اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اس کو اور کوئی طلب اور کوئی خواہش نہیں ہوتی اور امام بھی اس کے لیے بہت ساری چیزیں جی امام نہ ہوئے ملکل موت ہو گئے آکے اپنے مرید کی لاش اٹھاکے روٹھاکے لے گئے اس پر مجھے بات کرنی تھی تاکہ یہ تبارہ چلا ہے بہت امپورٹنٹ ہے ان کا وائز ہے کہ مومن جب مر جاتا ہے تو امام کی نور کے اندر مل جاتا ہے تو امام کا نور جو ہے وہ اللہ کا نور ہے تو اس کا مطلب وہ جو مومن مرا وہ بھی اللہ بن گیا ناؤزو بللہ امام انبر خان کہتے ہیں ناؤزو بللہ استغفراللہ امام لینے آئے گا پھر وہ 48 کو کون لے گئے اب بھائی وہ کیسے قبر میں چلا گیا کس نے پوچھا پہنچا دیا ان کو قبر میں یہ ساری باتیں ہیں مرانا قاسم کوئی مومن جب انتقال کرتا ہے تو اس کی رو جو ہے وہ اکارڈنگ اسمائلزم کے ان کا امام اپنے مرید کو لے جاتا ہے اپنے نور میں واصل کر دیتا ہے ملا دیتا ہے مرانا شیخ انتازر حق نے بھی اس کے بارے میں وضاحت کی ہے اگر کچھ آپ بات کرنا چاہے اس کے حوالے سے اور کوئی بھائی کو سوال ہو اس مطالق جنہو رولا بھائی میرا ایک سوال ہے اسمائلی.net کے ویب سائٹ پہ شریعت کا جو ہے میننگ دیا ہوا ہے one who follows the شریع شریع law which is the doctrine the actual doctrine of islam ایسا ماں پر اسمائلی.net کے ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے تو اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اب یہ شریع law کونزے شریع law کی بات کر رہے ہیں اسلامی شریع law کی بات کر رہے ہیں یا اسمائلی شریع law کی بات کر رہے ہیں وہ سمجھ بھی نہیں شریعت کو یہ مانتے نہیں لیکن شریعت میں سے نکلی طریقت اور معرفت کے یہ لوگ پرچار کرتے ہیں جی قاسم بھئی جی شریعت وہی ہے جو اللہ سبحان و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو جتنے احکامات دیئے ہے چاہے وہ عقائد عبادات معاملات معاشرت اخلاق جس کے بارے میں ہیں تمام تر البتہ دگر انبیاء علیہ صلی اللہ تھوڑی تبدیلی تھی آدم علیہ سلام کے لیے جو اصول قانون احکامات اللہ تبارک و تعالی نے دیئے تھے وہ تھوڑا سا مختلف تھے بیسک چند ایک چیزیں ایک جیسی تھی اللہ پر ایمان توحید پر وحدانیت پر رسالت پر ایمان آخرت پر ایمان یہ تین چیزیں تمام شریعتوں میں ایک جیسی رہی ہیں اسی طرح جو مشہور برائیاں ہیں چوری کرنا ڈاکہ ڈالنا قتل کرنا زنا کرنا یہ جو برائیاں تھی یہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت یعنی حکامات سے پہلے بھی تمام شریعتوں میں ان کو برا جانا جاتا تھا اور اسلام نے بھی ان چیزوں کو اسی طرح جاری فرمایا ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی ان کے سزا متعین کی سزا میں تبدیلی کی لیکن جو قبیح چیز تھی جن کے ذات میں برائی تھی ان قبیح لذات ہی اپنے ذات میں بری چیزوں کو شریعت سے اسلام سے پہلے بھی اور اسلام میں بھی ان کو برا جانا جاتا ہے البتہ کچھ ایک چند چیزیں ایسی تھی جن میں دوسری شریعت وں احکامات جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے انبیاء کو دیئے تھے ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑا فرق ہے کل بھی یہ بات میں بتانے والا تھا پھر یہ بات رہ گئی ایک بندے نے کسی نے کہا تھا کہ عیسی علیہ سلام زندہ کرتے تھے لوگوں کو تو امام کریں گے اس کے جواب میں میں کہنے والا تھا کل بات رہ گئی تھی کہ عیسی علیہ سلام بطور موجزہ کے حکم اللہ کا تھا ظہور اب نبی کے ہاتھوں سے ہو رہا تھا اور اگر آپ ان شریعتوں کی بات لیتے ہیں تو پھر موسی علیہ سلام کے شریعت میں جسم نا پاک ہو جائے تو اس جگہ کو کاٹنا یا جلانے سے پاک ہوتا تھا جسم کہی نا پاک ہو جائے پیشاب پخانہ یا کوئی منی وغیر لگ جائے تو اس جگہ کو یا تو جلائے مکمل طور پر یا کاٹ کر پھینگ دے پاک ہو جائے گا ورنہ نہیں اچھا یہ سختی تھی اس طرح کے آٹھ دس مثال اور ہے بہت سختی تھی عیسی علیہ السلام کے ہاں بہت نرمی ہو گئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی چیزیں تو تین چیزیں وہی رکھی گئی باقی چیزوں میں اعتدال پر رکھا گیا قرآن میں بھی آتا ہے وَجْعَالْنَاكُمْ عُمَّتًا وَسْتًا ہم نے تمہیں درمیانی عُمَّت بنائی راہ اعتدال والا تو وہ جو قوانین میں ذرہ تبدیلی کی کارٹنے سے جو جلانے سے پاک ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحان تعالی نے فرمایا کہ پاک پانی سے دولو پاک ہو جائے گا بس یہ قانون تبدیلی یہ شریعت کہلاتا ہے یہ اسی کو شریعت کہتے ہیں اور جو بیسک چیز ہیں جو توحید رسالت آخرت چونکہ ایک تھے آدم علیہ سلام سے آخر تک اس لیے اس کو اسلام سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے یہ بہاہیم علیہ سلام کے لیے اسلام کا لفظ آیا بہت ساری مقامات پر تو اس لیے اس کو اسلام سے تعبیر کرو یا شریعت سے یا دین سے ایک ہی چیز ہے اسی پر عمل کرنا اسی پر مضبوطی سے عمل کرو گے تو آپ کے اندر تھوڑی بہت اللہ روحانیت ڈال لیتا ہے تھوڑا اثر ہوتا ہے انسان پر عقائد پر جسم پر عامال پر خوشو خضو پیدا ہو جائے وہی طریقت ہے اسے آگے بڑھ جائے تھوڑا حقیقت ہے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تلزز آئے عبادت میں حلاوت ہو مزہ آنے لگے اللہ ہی اللہ انسان کرتا ہے اللہ کی یاد میں کھو جاتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے دل کی ایک قیفیت اس کی بڑھ جاتی ہے عام لوگوں سے وہ معارفت کا صلحات صادقین کہتے ہیں یہ مقام انبیاء صلی اللہ کو یہ تمام مقامات حاصل تھے لیکن عامال کے اعتبار سے مختلف لوگوں کے مختلف درجات ہوں گے یہ سب کچھ عمل کے اوپر ہوتا ہے اگر عمل نہیں ہے شریعت کے قانون پر اللہ کی حکامات پر تو پھر یہ درجات کوئی کسی کو بہت فسادی تھے تو ان کو کنٹرول رکھنے کے لئے ان پہ پانچ وقت کی نماز شریعت میں شامل کی گئی نماز کا ذکر پانچ وقت قرآن میں نہیں ہے لیکن نبی نے لوگوں کو دیکھتے وے اس کو نافذ کیا وہ شریعت تھی اور شریعت نبی کے طریقوں کو کہا جاتا ہے کیونکہ اگر پانچ وقت نماز قرآن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب طریقت الگ ہے شریعت الگ ہے پھر قرآن میں حکم الگ ہے تو نبی جو کرے وہ شریعت ہے قرآن جو کہے وہ قرآن کے الفاظ ہیں واللہ کا کلام کچھ اس طرح کی کہ وہ مسلمان جو سیریس نہیں تھے جن کو اصل حقیقت کا نہیں پتا تھا وہ نماز روزے اور ظاہری طریقت کو لے کے بیٹھ گئے تو یہ کہنا کہ عرب جاہل تھے اور کو کنٹرول میں کرنے کے لئے پانچ وقت کی نماز نبی نے رائج کی جب کہ قرآن میں نہیں ہے تو یہ کہاں تک ان کی بات جو ہے وہ اس کو امرت کر سکتے ہیں پران میں کہاں تک حوالہ ہے پانچ وقت کی نماز کا اور حدیث کیا کہتی حضرت علی کیا کہتے اس بارے میں دیکھئے یہ جتنے بھی احکامات ہے اس بیچارے کو اتنا نہیں پتا ہے کہ حکم اللہ کا ہوتا فرشتوں کے لیے اس وقت بھی تھے جب انسانوں کا وجود نہیں تھا پھر جنات کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات تھے پھر پیغمبر علیہ سلام آئے ان کے لیے حکم جاری کیے گئے ان احکامات اللہ کے احکامات کو جاری کرنے کے لیے انبیاء علیہ سلام پر آرہ پھیرا گیا کہ صلی چڑھا نیا تھے اللہ تبارک و تعالی نے اوپر اٹھایا تو یہ سارے انبیاء مقربین نیک لوگ تھے اتنی سختیوں مصیبتوں میں ان کو اللہ کے حکامات کو نافذ کرنے کے لیے ڈالا گیا نوح علیہ سلام کو لے لے ان کی عمر نو سو پچاس سال تھی قول مطابق ہزار قرآن میں نو سو پچاس ان کی دعوت کا ذکر میں کہا گیا سڑھے نو سو سال وہ کیا کرتے تھے صبح نکلتے تھے دعوت دینے کے لئے دعوت دیتے دیتے لوگ ان کو مار مار کے پتروں سے لہ لہان کر پتر ان کے اوپر بر جاتے جبریل اللہ کو مانو اور ان کے احکامات پر عمل کرو یہی تو تھی توحید کی دعوت اور اللہ کی احکام پر چلنے کی دعوت پہلا حکم اللہ کو ایک مانو دوسرا حکم اس کے نبی کو مانو تیسرا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی آخرت کو مانو چوتہ پھر اچھے عمال پہ آؤ برے عمال سے رکو یہی سلام سے یہی اللہ تبارک وطالع اپنے احکامات اڈر کو دنیا پر جاری کرنے کیلئے قرآن میں ہزاروں مثال ہیں لِلَّهِ الْأَمْر اسی ایک آیت کو لے لے لِلَّهِ الْأَمْر کہ حکم صرف اللہ کے لئے پیغمبر کے لئے نہیں اللہ کے لئے اور وَلِلَّهِ الْأَمْر يَأْمُرُ يَأْمُرُكُم اللہ يَأْمُرُكُم یہ سارے عمر کے سی جتنے بھی جہاں بھی آئے قرآن مجید میں یہ بھی ہے کہ آرڈر جاری کرنا یہ صرف اللہ کے شاہ نشان ہے اسی کے لئے تو ان تمام آیتوں سے پتا چلتا ہے حکم جاری کرنے کا اختیار نبی کو نہیں ہے وہ صرف اللہ کا ہے اب نبی نے اس کو تفصیلاً بتانا ہے اللہ تبارک وطالعہ تو یہ تو نہیں بتائے گا کہ آپ رکو میں تین دفعہ یا پانچ دفعہ یا سات دفعہ سبحان رب العظیم سجدے میں تین دفعہ سبحان رب العالی اب جو جو اللہ تبارک وطالعہ حکم دیتا ہے وہ فرض کے درجے میں ہوتا ہے واجب کے درجے میں جو تسبیحات ہے اور جو جتنی چیزیں ہیں اس کے علاوہ اللہ کی حکم کے درجے میں ہے ان کو چھوڑنے سے انسان کفر میں بھی داخل نہیں ہوتا ہے نہ ماننے سے بھی زیادہ زیادہ ثواب کم ہوتا ہے درجات ہے درجات تو دیکھیں جتنے بھی احکامات ہے اللہ سبحان و تعالی کی طرف سے یہ الگ بحث ہے کہ پانچ نماز قرآن مجید میں کہاں کہاں ثابت ہے تو اس کے لئے ایک دو آیتیں تین ہوتا وہ میں ابھی پڑھ بھی لوں گا تین آیتیں اس کے لئے تو سینگڑوں آیت ہیں نا شروع لے کر آخر تک یہاں تک دیکھ میں کوشش کرتا ہوں نا دقیق باری کا انداز میں اجتہاد کے درجے میں جو ہے ان کو نہ لے لوں میں وہ ورڈ پڑھنا کوشش کروں گا وہ آیتیں عموما لاؤں گا جن میں بلکل عام بندہ اس کو سمجھ سکے ایک جگہ کی میں بات کر رہا تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ زہر کے وقت زہر کے وقت زہر کے نماز کا وقت اس وقت نہ جائے آرام کر رہے ہوں گے اس سے پہ بات میں فجر کی نماز سے پہلے نہ جائے اب یہ صلات فجر یہ سورة نور میں یہ صلات فجر یہ صلات عشاء یہ جو زہر ہے یہ کدھر ہوتے ہیں تین نمازوں کا یہ ہم بالکل واضح کر کے بتا دیا حقیمی صلات لدلوک الشمس الاغ سق اللیل وقرآن الفجر حافظ علی الصلاة وسطہ سلات وسطہ سے کون سی نماز مراد مفسرین نے مختلف اقوال لائے حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماتے کہ یہاں صلات وسطہ سے صلات وسطہ سے صلات عصر مراد ہے ٹھیک ہے نا اب آج صورت الروم میں صبح شام مغرب عشاء کے نماز کا ذکر ہے اور وہ بتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اعظام صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ نماز اور وہ صحابہ اہل بیت ہمیں وہ نمازوں کا نام رانہو کے قول کو سائٹ پہ رکھ کے ہم اس سے کچھ اور مراد لے لیں مومن مسلمان جس کے دل میں ایمان ہو وہ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نہیں دو دن نہیں تین دن نہیں ساری زندگی صرف خندق کے دور میں تین نمازیں قضا ہوئی تھی اس میں بھی علامہ اکرام فرماتے ہیں اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ امت کو قضا نمازوں کی تعلیم دینے کے لئے اور ایک دفع سفر جہاد سے واپس آتو بلال رضی اللہ عنہ کی آنگ بھی لگی ان کو جگائے گیا تھا کہ 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 نماز نہ چھوٹے ہم لنبی لنبی قرات کر کے اپنے پاؤں سجاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اگر دوسرے لوگوں کی اصلاح کے لئے کوئی چیز اجاد کرنا ہو تو پھر اپنے اوپر اتنی سختیاں کیوں جھیلی رسول اللہ صلی اللہ نے حضرت علی رضی اللہ انہ لمبی رکعت پڑنے والے تھے تو اتنی سختیاں انہوں نے کیوں جیلی ان کے جتنے بھی قریب لوگ تھے جتنے مضبوط ان کے فولوورز تھے سب سے زیادہ سختی دین پر عمل کرنے والے وہ تھے اچھا کسی کی اصلاح کیلئے کیا یہ کیا جائے گا کہ ایک جگہ جمع کرے جب فسادی تھے جہالت زیادہ ہو تو ایک جگہ جمع ہو تو اسے نقصان ہوتا ہے یہاں بہانے بہانے سے اجتماع کیا جا رہا ہے یہ اپنے عقل سے بھی سوچا ہے تو کوئی تک کی بات نہیں سوچ اصلاح کے لیے کسی کو کچھ دیا جاتا ہے بہلائے جاتا ہے یہ نہیں نسلن تر نسل کوئی آئے اس کے لیے ایک وقت کے کھانے کے اپنے اون زبا کرتے تھے اپنے گوڑے زبا کرتے تھے اپنے دمبے بگرے زبا کرتے تھے جب اتنی سخاوت تھی تو ان سے زکاة لے کر ان کو سخاوت کا درز دیا جا رہا ہے عجیب بات ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ مولا علی نے اس طرح خیبر کا دروازہ آسمان کی طرف پھیکا کہ آج تک زمین پر نہیں گرا لیکن دوسر طرف نعوذہ بلہ ایسے ایسے انظامات لگاتے ہیں کہ حضرت عمر نے دروازہ توڑ تے اور مولا علی اندر تھے کچھ عقل میں بھی یہ باتیں نہیں بیٹھتی ہیں ایسے ایسے کہانیاں انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں اور انہی کہانیوں میں سے کچھ پیداوار ان اسماعیلی حضرات کی بھی ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ معرفت ہمارے امام علی کو پہچان اور امام علی کون اس زمانے کے امام کو پہچان نا ہی اصل معرفت ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے سوال نماز والی آیت ہیں یہ بھائی نے بھی ان آیت چترال سے ہیں یہ بھی آیت دیکھ یہ انہوں نے ذکر کیا یہ سارے ان آیتوں میں نماز کا ذکر ہے اور احادیث میں ایک باب ایک دس پندرہ بیس تیز نہیں باب کے باب رکو کے الگ سجدے کے الگ کر 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 دکھا ہے السلام علیکم علیکم جی ایک چھوٹا سو سوال ہے ایک بالکل بچکانہ دلیل دیتے ہے کوئی کہ مثال کے طور پر یہ الفاظ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کہ بولتے کہ سلات کا اصل معنی جو ہے دعا نماز تو ایک فارسی کا لفظ ہے تو آپ مختصر سے جواب دے سکوگے مولوانا قاسم جی دیکھیں جو صلاح ہے نا صلاح انہوں اس کی تحرک سلواتین ہے اصل میں سلات کا جو معنی عربی میں لغت میں جائے نا سات لام واو سات لام واو تا نہیں ہے حروف اصلیہ اس میں تحرک سلواتین اس کا اصل معنی ہے اپنے سورین کو حرکت دینا یہ اس کا لغم معنی ہے اب اسطلاح کسے کہتے ہیں اسطلاح اسطلاح کہتے ہیں کسی خاص جماعت کا خاص لفظ کو خاص چیز کے ساتھ مخصوص کرنا اس کو اسطلاح کہتے ہیں اب اسطلاح یہ ہوتا ہے ایک لغت کا اسطلاح ہے ایک شریعت کا اسطلاح ہے ایک جو ہے اگر ہم شاعری میں جائے شاعروں کا اسطلاح ہوگا ہم گرائمر میں جائے انگلیش کا گرائمر کا علق اسطلاح ہوگا گرائمر والے اپنے علق اسطلاح کریں رکھیں گے وہ ایک چیز کے لیے ناؤن کا لفظ استعمال کرتے ہیں ایک کے لیے پروناؤن کا کرتے ہیں وہ ان کا اسطلاح ہے ضمیر کہتے ہیں اردو میں تو وہ ان کا اسطلاح ہے شریعت نے صلاح کا لفظ ارکان مخصوصہ کے لیے وضع کیا ہے اسلام نے صلاح کا لفظ ارکان مخصوصہ وہ کھڑا ہونا جھک نہ سجدہ کرنا ان کے لیے وضع کیا ہے ہاں اس کے فی نفسی ہی لغت میں اسطلاح لغت میں اچھا اگر ان کے بات کو لے لیا جائے بہت سارے قرآن کی آیتوں میں گڑ بڑ ہو جائے گا مثلا ان اللہ وملائکت ہو یسلون علی النبی قرآن میں آتا ہے اللہ اور فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے لیے اللہ دعا کرے تو یہ ہوگا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم سے دعا کرتے ہیں کتنا معنی غلط ہو گیا دعا کرتے ہیں وہ اس کا کیا ترجمہ کریں گے اس کی نسبت کی بات ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرح ہو تو اس سے رحمت مراد ہے رحمت بیجتے فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا ملا کر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن شریعت نے صلات کا لفظ ارکان مخصوصہ کے لئے وضع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ صحیح بات اگر صلاح کا مطلب اگر ان کا بھی لیا جائے دعا کا تو جب جب دعا کا ورڈ آتا ہے قرآن میں تو وہاں پہ کیا لفظ استعمال ہوتا ہے دعا ہی استعمال ہوتا ہے کہ صلاح استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں آتے نا فدعونی استجب لکم مجھ سے سورة آراف میں ادعو ربکم اپنے رب سے دعا کرو آجزی کے ساتھ آہستہ تو دیکھو جہاں جہاں اللہ سے دعا کا ذگر ہے اس کو قرآن نے بلکل واضح کر دیا دعا کا لفظ استعمال کیا یہ دعونا پکارتے ہیں دعا کرتے ہیں یہی لفظ آیا ہے جہاں جہاں نماز نماز کے لئے استعمال وہاں صلاة کا لفظ استعمال یہ تو کلیر ہو گیا کہ اگر دعا میننگ ہوتا تو پھر الگ سے دعا کیوں استعمال ہو رہا ہے تو یہ آپ نے بہت اچھا کلیر کر دیا علی علی بھائی کہتے ہیں کہ اگر آپ روز روز ایسے پروگرام کریں تو ان کے جذبات کو پہنچتی ہے جذبات کو پہنچتی ہے تو کیا بطلب ہم اسماعیلیوں کو حق کا پیغام دینا بند کر دیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ کیا نہیں ہے یہ اس طرح کے پروگرام کریں گے تو ان پر سب چیز آشکار ہو جاتا ہے اور وہ مایوس ہو جاتے یہ کہنا مقصد ہے اگر آپ روز یہی پروگرام کرتے رہیں گے تو ان کے جذبات ہٹ ہوتے ہیں تکلیف میں آتے ہیں اب مجھے وہ کلیر نہیں ہے اور آگے سے کہتے ہیں کہ وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے بلکہ اُلٹا آپ کو بددعا دیں گے مولانا قاسم صاحب بہت عجیب قسم کارا نے ایک شرط رکھ دی کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی وجہ سے حق کا اظہار نہیں چھپا سکتے کسی کے ڈر سے کہ وہ بددعا کرے گا تو حق بات نہیں چھپا سکتے بددعا لگے گی نہیں لگے گی یہ پوچھنے والی بات ہے بددعا کا کوئی کنڈیشن تو ہوگی نا کہ ہر کسی کی لگتی ہے کہ جائز ہوگی تو وہ لگے گی کیا چکر ہے بددعا کرو پوچھا ہم سے انیش عوادی بھائی السلام ورحمت اللہ برکاتو کہہ رہے ہیں ورحمت اللہ برکاتو پر ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے ایک گھنٹہ 43 منٹس ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ سیکنڈ پروگرام تھا اور اس کے 43 منٹس ہو چکے ہیں اگر کوئی سوال کرنا ہے سلیم ہمارے بھائی ہیں موجود کافی دیر سے خاموش پیٹے ہوئے ہیں تو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہتے ہیں وہ کبھی بھی اپنا مذہب نہیں چھوڑنے والے چاہے کچھ بھی ہو جائے علی بھائی کہتے ہیں مذہب نہیں چھوڑنے والے نہیں مذہب نہیں ہمیں حق بات حق انداز میں پہنچانا ہے باقی کسی کو زبردستی کوئی بھی کسی کا مذہب نہ چھوڑا سکتا ہے ہم تو زبردستی بھی نہیں کرتے ہمارا کام خالی پیغام پہنچانا ہے باقی تو زبردستی نہیں کر سکتے انیش عوادیہ بھائی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام نے صلاة کا مطلب کیا کیا دیکھ لیں بے شک نماز ہی کیا اور انہوں نے وہ اپنی زندگی میں کر بھی بتایا بہت اچھی بات ہمارے بھائی نے کی انیش بھائی نے ہم اپنے طرف کو بات شاہ کے ٹائم کے جو کھوجے تھے وہ پانچ وقت کی نماز ادا کرتے تھے اس کے بعد ان کی جو تانون ہیں وہ چینج ہوتے دعا پر آئی لیکن اس سے پہلے وہ نماز ادا کرتے پانچ وقت کے ساتھ نماز بھی بن رہی ہے نماز کئی عرصے سے بن رہی لیکن آ نہیں رہی ہے بس مصیبت ہی ہو گی ہے یہ چکر ہوا ہے ان کی کتاب تھی جس میں پانچ وقت نماز کا ذکر بھی ہے بلکہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ نماز بھی پڑھو اور پانچ وقت کی پڑھو ان کی ساری چیزیں موجود ہیں یہاں پہ خان بھائی نے ہمیں جوائنگ کی ہے جی افغانستان میں جماعت خان جو مین جماعت خان تھا کابل میں اس کے برابر میں مسجد تھی اسماعیلی ادھر جاتے تھے دعا بھی پڑھتے تھے مسجد بھی جاتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے باقاعدہ لیکن جیسے کانسل کو پتا چلا بھلا بند کر دیا وہ جلدی سے بہت آرڈر آئے بولا یہ ہمارا نہیں ہے یہ نماز ہمارا نہیں ہے تو یہ بند کر دیا ہے بہت ہمارے پاس سلطان ممشہ کے ٹائم پہ لوگوں کی داری بھی تھی لوگ امام بھی پہنتے تھے جیسا نبی صلی اللہ اللہ ہے اگر نیکس ٹائم کوئی اسماعی آکے کہے کہ آپ لوگ شریعت کو مانتے ہو طریقت کو نہیں تو بجائے لمبی بحث کرنے کی پروگرام ان کو فورورڈ کر دیجیگا انشاءاللہ جو لوگ سننے والے ہیں وہ سنیں گے سلیم لالانی ماشاءاللہ سے بہت اچھا پروگرام کر رہے سلیم لالانی صاحب بہت ہی زبردست لیکن سلیم صاحب کی ایک بات تو غلط ہو گئی نا پہلے تو کبھی کبھی اللہ کا نام لے لیتے ہوں گے آگا خانی بن کے اب وہ ایتھی بن گئے نہیں وہ ایتھی اسلام قبول نہیں کی آگا خانی چھوڑ انہوں نے بولا باقعدہ میں ایتھی ایتھی سائیڈ ایفیکٹس ہیں آگا خانی چھوڑ نیکے آگا خانی مزہ سے جب کوئی چھوڑ تا تو وہ بیچارہ ایتھی اسی بنتا ہے وہ ان کا قصور نہیں سارے اسمائی جیو یہی حال ہے ہندو بھی ہندو 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 بن جائیں یہ چل رہا پانی میں گیا دل ٹوٹ جاتا نا ایک انسان کو اتنا تک پیسا بھی دو اپنا ٹائم خرچ کیا پیسے پیسا دے کے شرک کیا پیسے پیسا دے کے دوزا خریدی یہ سب سوچ تھے نا لوگ ریفند بھی نہیں ملا ہاں ریفند بھی نہیں مل سلیم بھائی بڑی بڑی اچھے گانے گیا کرتے تے بولی وڈ کے پھر بیچارے کا دل ٹوٹ گیا تو ہمارے حاضر امام کو جائے جو اسماعیلیوں کا concept ہے کہ انہوں نے کہا کہ تعویل اللہ و راسی قرآن فر علیم کہ ان کی تعویل اللہ کے پاس ہے اور راسی قرآن فر علیم سوچنے کی بات ہے کہ تعویل ہوتی ہے حکم کو اور کھل کے چار چان لگا جاتی ہے حکم تا حضور کی تعویل یہ ہے کہ جب ہم حضور کرتے ہیں تو ہم کلین ہو کے اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ہم نے پانچ دفعہ سمندر میں گوتہ لگا کے ہم حکومی ختم صحیح ہے نا فرمانی کی طرف لیٹ کر رہی ہے حالان کہ تعویل اسی حکم کو پرفارم کرتے ہوئے اس کی خوبصورتی بتاتی ہے ان کی تعویل کیا ہے کہ آزان کی تعویل کری کہ آج کل گھڑیاں آگئی ہیں تو آزان ختم رکو کی تعویل امام کو امام تعویل بتا رہے اور تعویل اس طرح سے سارے احکام ظاہری ختم کر دی تعویل کے نام پر اور باتن کے نام پر ایسے عقید گھڑ دی کہ صحیح اللہ اور علی سے دعا کرو دی وائن کر دیا علی یت شامل کر دیا تو اصل ہے نا آپ ان کی تعویل دیکھو امام اپنے اوپر کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتا تعویل موری دین کے لئے ہوتا ہے جس ایک آیت ہے نا اتا کل کھو سر تو اس مجھے کہ یہ جو عطا کیا ہے نا بہت کچھ امام کو عطا کی اگر آپ نے یہ زبان رکھی تو اگلا تیسرا گھنٹہ میں سٹارٹ کر سکتی ہو اور وہ ہو گا پورا آپ امام کی کر پھر آپ کی گالیاں نہیں رکھیں گی مسئلہ ہو جائے گا جو وزو کا concept ہے اسمایلی میں وزو پر یہ بہت ساری کولینی میں ہندوستان میں یہاں یہاں پر بہت سارے جگہ پر قبرستان کے اندر وزو کھانے ہیں ٹھیک ہے نا وزو کھانے بیٹھ کر لوگ وزو بھی کرتے ہیں لیکن ان کو طریقہ پتا نہیں وزو کچھ کچھ لوگوں کو پتا ہے اسمایلی کو وزو کا طریقہ کچھ کچھ لوگ کو نہیں پتا جو پورا چینج کیا ہے اس کے بارے میں کو فرمان نہیں کچھ نہیں تو لوگ آیستہ آیستہ جو ہے وزو کو بھولو ہے لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ وزو کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے نوراللہ بھائی وہ یاد نہیں ہے ایک آدمی صاحب نے پوچھا کہ تم وزو نہیں کرتے تو آگے سے کہتا میں پورا نہا کے جاتا ہوں یہ ان کا وزو ہوتا جی تم خالی کچھ حصے دھوتے ہوں ہم تو پورا نہا کے جاتے لوگ زیادہ پاک ہو گئی یہ تو اس کا مطلب تو یہ سو روز فجر پہ جماعت خانے جاتے جاتے تو صبح نہ پھر جماعت خانے جاتے نگ واشروم جاتے در خانہ جماعت جاتے جو دوائے پڑھ جاتے جاتے تو ایسا کوئی وزگوہ کونسیمٹ خانے جاتے بھی صبح آتے صحیح بات ہے آپ کے صحیح بات ہے اور اور اس میں جو جو بزو کی انٹرپیٹیشن وہ یہ کہ اللہ نے آسانی دیئے اب اصل تابعی یہ ہے کہ خوبصورتی اس کو چارچان لگا رہی کہ اللہ نے آسانی دیئے کہ تم اپنا بزو کر کے نماز پڑھ لو لیکن ان کو مشکل طریقہ چاہیے ہم تو نہ کے جائیں گے روز فجر میں تم نہ ہوگے کیا روز مغرب پہ تم جوپ پر نہ ہوگے ہم تو جیسا آفس میں ہوتے ہیں تو بزو کر کے نماز پڑھ یہ خوبصورتی ہے یہ ہوتی ہے تابعیل لیکن ان کی تابعیل کیا ہے ہر تابعیل جو ہے وہ اصل حکم کو ہی ختم کر دیتی ہے روکو کی تابعیل لیکن ویسے وہ وزو کی طرف روزو ختم کر دیتی ہے ویسے وہ ایک آدھا آدمی ویسے ایک آدھا بندہ ملا ہوگا جو اس نے آپ کو بولا ہوگا میں نہ کے جاتا ہوں باقی ان کو وزو یا نانا یا کچھ بھی مسئلہ ان کا ہم بہت تیڑا میڑا ہے یا نہیں وہ نہ کے جاتا ہوں بولنے کے لئے ہم نہ starts نا کھ جاتا ہوں اس نا کھ گو نے وہ خوالی بولنے کی لئے ہم نا لیتے ہیں ہم نا لیتے ہیں آپ نے ہم نا لیتے ہیں سندھی کی کتابوں میں بچے وہ بھی پڑھ آیا جاتا ہے سوار ثان دیو جتہ پ لہ، وزو کر س دیو تو یہ جو یہ جو چیز ہے یہ خالی الفاظوں میں ہے لیکن اس میں کچھ پریکٹیکلی ایسی کوئی تعلیم نہیں ہے خالی سوار کھانے جو جتا پہلا وضو کرو تو وضو خالی وہاں ہی تھا کہ ان کا نہیں ہم کو نیک نہیں اور اور ساری چیزیں ساری چیزیں باتو نہیں سنیں ساری چیزیں باتو نہیں ساری دشون دینا ظاہری دشون میں ظاہری لانڈی ظاہری اور حاضری مام نے کھڑا اول سفروں اول میں مانی حاضری مام نے جمار وانہ سب بھولکہ وہ شروع کرتے بولی بھئی جب نانڈی نکالا تو پھر اول سفر کی ضرورت کیا تھی وہ نیا کیوں لے کر آیا اچھا وہ پوری جماعت کے بیچ میں وہ کریں آواز آ رہی میری آ رہی بہڈی بہ بہڈس کے بیچ میں وہ کھڑے رہے کے وہ کرے گا کہ اول سفروں حاضری مام نے جمار وانہ سب بھول کر اور شروع کرے گا بولی اور وہ پھر وہ اب میں ابھی آج کل تو جو بڑی 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 مدلی سے ہوتی نا اس میں تو دس سے زر پاؤنڈ بیس زر پاؤنڈ میں بھی جاتی ہے بڑی مدلی سے میں اتنی بہت ہے کہ میں دس سے زر پاؤنڈ میں لیکن نکلا دیکھا کولور ٹائٹ ہاں کولورٹائٹ اور اس کے ہاتھ میں آتا کچھ نہیں وہ پھر وہ کیا کرتے یہاں تو ابھی آج کل نہیں نہیں وہ وہ دس سے زر پاؤنڈ کا وہ موسیقی 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 اتنا خطرنک گیم کر دیا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ ماں نے ساڑھے دس پرسنٹ تو ڈائریکٹ دسون ہے اس کے علاوہ یہ لوگ پچیس پرسنٹ الگ سے لے لیتے سائٹ سے اور نئی چیز آپ لوگ نئی چیز یہ جو ون فور یہ جو ون فور کی مدلیس ہوتی ہے ور فور کی اگر ون فور میں نام لکھانا ہے یہ بھی آپ لوگ شاید سنیو ہوگے ون فور کی مدلیس کے اگر آپ کو نام لکھانا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ساری زندگی بھر آپ پچیس پرسنٹ بہنے آپ جو بھی کھاؤ گے پچیس پرسنٹ آپ حاضری مام کو دے دوگے پچیس پرسنٹ دشون تو الگ اس کے بعد میں پچیس پرسنٹ میں تو پچھتر کے اوپر گیا جنی بھائی پچھتر روپیہ بھائید اور اچھا نہیں ابھی سنو اس کے بعد اگر سمجھو میں نے ابھی اتنا ہی نہیں سمجھو کہ مجھے کسی نے دعوت دیا بھی اور میں کھانے گیا کسی کے گھر پر میرا نام ہے ون فور میں اور میں کسی کے گھر دعوت میں گیا سمجھو تو اس نے کھلا دیا مجھے بریانی تو وہ بریانی کتنے کیوں کہ مارکت پرس سو روپے کی جماعت کھانے میں دینا ہے پچیس پرسنٹ میرے جب سے میں نے کھاؤ کسی اور کا دعوت کسی اور نے دی پچیس پرسنٹ مجھے حاضری مام کو دینا ہے میں نے کھانے کھانے میں نے کھانے کی ایک کمن سنت کی بات میں بتاتا ہوں بولیو 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 بہش میں نے اپنے بہنم پس چلین کھانے کے بھائی میں نے آپ کو نانڈی کے اب کو نانڈی کے بحاؤں کہ جتنی کھانے کی ٹیم ہے جو جماعت ہولے میں اب جس سارے کسی نے سونا دیا تو یہ لوگ رسرچ کرتے ہیں کیس کی قیمت کتنی میں اور ان کے جو اپنے بندے ہوتے ہیں وہ کتنے بولی اپنے بندے ہوتے ہیں وہ بولی لگاتے ہیں ہر چیز کے ریٹے لوگ ساچ کرتے ہیں اور اور سوشلی والی بات یہ ہے کہ ایک چیز دو دفعہ بکری ہے ایک بندہ خرید کے لایا اس نے رکھ دی پھر دوبارہ دوسرے بندے نے اس کو خریدی مطلب ہر کو چیزیں خرید کے لا رہا ہے ایک جگہ رکھ رہا ہے پھر دوبارہ خرید نہیں جا رہی ہے اور اس کے بعد ابھی اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں آپ کو ریسرچ کرتے ہیں اچھا دوسری چیز کیا ہوتا ہے دیکھو یہ یہ بات ہے کہ ان کو اتنا علم نہیں ہے یہ مشنری گھوما کے دریزے ہیں گولی پلا دتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں پتا ہے آج کل تو نیا سسٹم نکلائی ہے سونا آیا تو وہ کلیک کرتے ہیں ایک جگہ سے ٹھیک ہے ایک دن اور ایناؤنس کرتے ہیں کہ فلانے دن سونے کی ناندی ہوگی اور وہ سونا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اس کا ڈسپلی ہوتا ہے جماعت خانے کے اندر کہ آپ آ کے دیکھ لو اس کے بعد میں اس کی بولی لگے گی اور وہ وزن کے ساتھ بولے گا ایسان ہے کیوں خالی بہنے وزن پروپر وزن بولے گا تو بھئی لینے والا ایسا ہوگی آہا بھئی آج تو میں نے اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی برکت ہوتی ہے کہ یہ سونا لے کے جا کے گھر میں رکھو گے تو گھر پورا سونا سونا ہو جائے گا اگر تمہارا باتین اگر ڈسٹینیشن ہے تو تمہارا ظاہر تو ٹھیک ہوگا تب نہ باتین تک بھی پہنچے گا آدمی مسال کے دور پر جیسے اگر ان فل خریدنے جاتے ہیں ایپل بغیرہ آم بغیرہ تو اس کے اوپر کا چھلکا کا ڈاگی ہوتا ہے تو ہم لوگ نہیں لیتے بھئی یہ خراب ہے اس کا ظاہر خراب ہے تو اندر کا تو ساوان خرابی ہوگا تو یہ بات میں نے بہتوں کو کہی لگے ان کے دماغ میں فٹ ہے یہ بھی نہیں بیٹھتا ہے بھولا اس کو بھئی فروٹ لینے جاتا ہے اگر آم خریدنے گیا اور اوپر ڈاگی ہے تو خرید لے گا اس کا بات ہی نہ اچھا ہوگا اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں جو داگ ہوتا ہے نا داگ وہ جو داگ ہے نا میں نے یہ مشتری سے بات کی جس کو قرآن کا اچھا خاصا علم تھا مگر وہ دیکھیں اللہ جب بولتا ہے نا کہ میں نے آگ کان ناگ سب بند کر دیا ہے تو یہ اس کا یہ اگزامپل ہے وہ بولتا ہے کہ نہیں نہیں بولے ایسا نہیں ہوتا ہے وہ جو داگ ہے نا وہ سمائلی ہے سارے جماعت ہے اور اندر جو اندر جو وہ ہے نا میں نے جو اس کا جو میں نے جیسا کیا اورنج ہوتا ہے نا اندر جو جوس ہوتا ہے نا ہاں سلش ہاں وہ بولے امام ہے میں نے بلا حد ہو گئے یار میں نے بلا یہ تم نے کدر سے کدر لکھے گئے اندر جو ٹرین میں سفر کر رہا ہے ابھی اس کی کوئی منزل نہیں ہے پہلے بات جو آخرت جو منزل ہیں وہ ہی میسنگ ہے تو سوچنا چاہیے یہ نہیں تو آخرت کے بارے میں ان کو کہاں کوئی سکھایا ہی جاتا ہے کچھ ان کو پتا ہی نہیں آخرت ہوتا کیا واسل میں واسل تک اٹک گئے لے بس نہیں اور نہیں مجھے یہ بات آج بہت اچھی لگی آج یہ بہت جبردف لگی ایک تو ہمارے شیخ صاحب نے کہا ہے اور پھر علی بھائی نے بھی اس کو جرا سا بات پچھاتا تو شیخ صاحب نے جواب دیا تھا کہ وہ منصور الحق کون تھا کون تھا اس کا نام کیا ہے مجھے پتا نہیں یاد نہیں آرہا ہے منصور الحق جو فناف اللہ ہو گیا تھا منصور الحق انصور الحق انصور الحق انصور الحق حق فطون الحق کیونکہ دعویٰ تو کرتے ہی ہے تو پھر کسا پتا چلے گا کنفرم کیسا ہوگا تو ان کو بھی یہی چیز کرنی چاہیے پھر اگر ان کی راکھ میں شاہباز نکلی تو بات پکی اس کا مطلب آپ درا دو ان لوگوں کو ان کے ہاتھ در بھی مجھے لگتا ہے کہ کون در گیا خالی لندانی کہتا ہے report this video as hate at youtube اچھا نہیں ان کے ساتھ میں یہ خلی لندانی کو بھی کرنا جائے کہ پکا مشتری ہے یا نہیں امام کا اس کو تو سائیک ایٹریس کی ضرورت ہے وہ ہمارے شیئر خیمت داد کے لئے خلی لندانی خلی لندانی میں نے آپ کو چیلنج دیا تک کہ آپ لے کر آ جاؤ تو آپ کو ہیتھ فونز بھی درا دوں گا اوریجنل اچھے والے پروپر ایک دم اوریجنل وہ ہیتھ فونز اور اس کے ساتھ لابتاو بھی دے دوں گا آپ کو چاہیے اور فون چاہیے تو فون بھی دے دوں گا چلو حاضری ماں کو لے کر آجاؤ اور ان کے مو سے کلمہ سنا دو ہمیں تو بڑی مہربانی ہوگی کرتے ہیں لیکن دو گھنٹے دھائی گھنٹے کے پروگرام نہ ہوتا ہے پھر آتا ہے کھلی لندانی اس کو جب برداشت نہیں ہوتا نا آخر میں جب بہت اس کے بیچارے کے جذبات مجروح ہو چکتے ہیں پھر یہ تڑپ تڑپ کیا آتا ہے خالی لندانی کہتا ہے ہیٹ رپورٹ کرو تو بھلے اس میں ہیٹ رپورٹ کرنے کے لئے پہلے ہیٹ دکھانا پڑے گا ریپورٹنگ کے لئے ہیٹ دکھانا پڑے گا مجھے دکھانا پڑے گا ڈیسکس کریں گے ایک نیوٹرل بندے ہوگا کیا خلیل تانے کے لئے تیار ہے جواب دے سکتے ہیں تو کوئی ہیٹ نہیں ہوگا اس میں ہم سے قرآن سمجھیں گے رپورٹ تو مجھے کرنی ہے ہم دونوں کو زیادہ زیادہ تکلیف ہے ہمارا پیسہ کب بھی لے گا ہمارا پیسہ دے دو اور تم کچھ بھی کرو ہم نے اتنے سالوں سے ڈائم سے دشون بھری ہے بھائی آپ نے مہمانی کے نام پہ کتنی چیزوں کے نام پہ آپ نے پیسہ لیا ہے ہمارے پاس تو وہ کب ریٹن ہوگا وہ پروسیدر تو بتا دو اس کے پاس کچھ بھی کرو آپ ریپورٹ کرو خالیل اندانی نے آپ کے دسون کے پیسے سے جو سیلری لی ہے اس سے اس نے شادی کر لیا اب کہاں سے پیسے آنے والے آپ کے پاس خالیل اندانی کی پیٹھ میں گئے خالیل اندانی کی پیٹھ میں گئے سب تو کیش میں لیتے ہیں تو ان کے پاس انٹریویاں پر کیا دکھائیں گے چیک میں لینا چاروں کرے تو آپ کو پروف بھی کر سکے یہ خالیل بھائی کو بولنا یہ کہ قرآن کا ایک سرف لیٹر پکڑ کے ایک سرف لیٹر پکڑ کے آپ جو ہے وہ اپنے تصورات کے مطابق اس کو لی لیتے ہیں تو بات یہ کہ پوری سورت بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ایک لیٹر پکڑ کے اپنے تصورات کو اس میں حلول کر دینا تو اس سے بہتر ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں ساتھوں اور قرآن سمجھتے ہیں آپ بتاؤ یہ آیت میں کیا لکھا ہے پوری سورت کو ایک پورے نالج کی طرح ہم پڑھتے ہیں اور پھر جیسے خالیل بھائی بولیں گے ہم ان سے ڈسکس کریں گے سورت کو کوئی ہیٹ نہیں ہوگا اس میں کمر بھائی وہ کہتے ہیں کمر بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرآن انڈرسٹینڈ نہیں کرنا سننی پوائنٹ اور بیو سے نہیں کرنا ہم ایک مسلمان بن کے پڑھتے ہیں کہ اللہ کا بیو پوائنٹ کیا ہے جو اللہ لکھ رہا ہے نا اللہ کا ایک پوری سورت میں بیو پوائنٹ ہے نا تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا بیو پوائنٹ ہے ہم ہر آیت کو کنیک کریں گے اس پوری سورت میں اللہ بیو پوائنٹ کیا دے رہا ہے سیکھ اب خالیل کو ڈرنا نہیں چاہیے خالیل اب آپ کو کوئی بہانہ نہیں ملنا چاہیے اب آپ کو کمر بھائی نے کہا دیا کہ جس طرح آپ سمجھاؤ گے نا اسی پوائنٹ اف یو سے لیں گے لیکن خلیل سمجھا ہے یہ پ وائنٹ اف یو سے ہے رہا ہمارے تو کہہ رہے رہے کہ وہ سنی پوائنٹ اف یو ہے خلیل کا پوائنٹ اف یو کیا ہے شیا پوائنٹ اف یو ہے یا کون سب نیا پوائنٹ او یو لے کے آنے والے خلیلانداننے پوائنٹ اف یو تو صرف اللہorter ہی ہونا changلہ لیکن خلیل کے پاس Sarah ایک قرآن کے لیٹر اپنا viewpoint بنا لینا اللہ کا viewpoint اس کو ڈسکس کرتے ہیں اچھا علی امام بھائی مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا علی امام بھائی میری آواز آ رہی ہے آپ کو علی امام بھائی علی بھائی وہ ان کا مائک وہ بزی ہو گیا اچھا بزی ہو گیا نہیں نہیں میرے کو یہی نہیں نہیں وہ ان کو آئیں گے تو ان کو ہی پوچھنا ہے مجھے ان کے لیے ان کے اس کا ہی سوال ہے وہ جب آ جائیں گے مجھے بتانا ایک ایک تاجکستان بڑکشان سے اسماعیلی کتے ہیں hello my name is گل گنچا I am from تاجکستان the city of Khorog Khorog I am a single mother my husband is dead I have one son 20 year old he cannot study for 3 years he knows english very well اچھا وہ financial problem کے لیے وہ سمجھ رہی ہیں کہ میں نے کوئی امام کی representative ہو بیچاری ملے گا گریب کو ناندی تو ملنی سکتی یہ کیا ملے گا پیسہ خرچ کرے تو ناندی ملے گی ناندی ملے گی ناندی کو چیریٹی کہتے ہیں یہ لوگ ناندی کو چیریٹی لیتے ہیں اور اس کی بولی لگاتے ہیں رسرچ کر کے یہ اتنی کی چیز ہے تو ایک چھوٹی سی بھی چیز ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے کمر بھائی ایک چیز امیجن کریں ایک چیز امیجن کریں کہ ایک آدمی ہے اس کا کہیں بینک اکاؤنٹ ہے کوئی آدمی کیوں بول رہی میں حاضر امامی بولتی ہوں حاضر امام کا بینک اکاؤنٹ ہے نہ وہ اس کو ہاتھ لگا رہے نہ کچھ کر رہے لیکن اس میں ٹھک 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 روز پیسے آ رہے ناندی کے آگے چھانٹے کے آگے مہمانی کے آگے بس پیسے آئے جا رہے اس کو کچھ کرنا نہیں ہے اس کو بس اتنا کہنا ہے کہ I am the noor and the light اور سب کچھ اور میں the descendant of profit بس یہ اتنا کہہ دیا اور اس بندے کیا اکاؤنٹ نانسٹاپ طریقے سے ریز ہو رہا ہے کوئی accountability نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سورت توبہ میں سورت توبہ میں لکھا ہے کہ یہ جو لوگوں کا سونا چاندی جمع کر رہے ہیں نا قیامت کے دن سونا چاندی تپا کے ان کی کمروں پہ ان کی کمر پہ ان کے سروں پہ سوپ بنا کے گلے میں ڈالا جائے تو یہ جتنا جمع کریں وہ ہی تپا کے ان کی کمر پہ ان کے سروں پہ لگے گا دوسرا ان پہ کچھ ایکشن بھی نہیں ہے گیا نا ان کے فنس کے وہ یہ جو کیا یہ فنس کا جو ہوتا نا یہ جیسے انڈیا میں کہتا کیوں شفٹ کیا کیونکہ وہاں پہ بیوروکریٹ کر گیا پروچگال میں اچھا اچھا ہاں نہیں اس پہ بھی کیس ہوئے یہ پیسے کو لے کر کے وہ کچھ ٹرانسپارنسی نہیں تھی تو کیلیڈا والوں نے مانگا اور ایک ریپورٹ پی جاری کی کہ یہاں بہت لیک کرتا ان کی ٹرانسپارنسی نہیں ہے پروچگال اسی لئے اپنی امامت شفٹ کر کے گئے کیونکہ بیوروکریٹ بن کے تو بیوروکریٹ کو کوئی چیز اکاؤنٹبل نہیں ہے تو یہ سارا شفٹنگ کا چکر تھا امامت کا امامت کا سٹیشن اور آفیس جی لے جایا گیا پورچگال تو کیا ضرورت پڑ گئے اتنے سال سے رہ رہتے پہلے اگلی مانٹ میں جی وہ ایک ریپورٹ آتی نا ایئرلی ایئرلی ریپورٹ آتی ہے ٹرانسپیرنسی لیک کرنے کی کونسی کونسی کمپنی تو اس میں اس کا نام تھا ٹاپ پر پاکستان کا پاناما پیپر اس میں بھی اس کے آف شور چیز پکڑی گئی تو بہت خلیل بھائی پی ایس ڈی پمچر ہوگی کیا ہوگی پی ایس ڈی پمچر مجھے آپ کو ایک سوال پوچھنا تھا کی یہ جو حاضری امام تو روحانی اببو ہے مگر ابھی جو ان کی جو بیگا مینرہ تھی تو وہ کیا تھی اور ابھی کیا ہے عجیب سوال اب امام بھائی نے بھائی ان کی بیگم بھائی ہے خلیل انداری نے قرآن پاک کھولی دیا پھر میں کہتے ہیں سورہ کو بھی سارا لکھا سارا 36 12 we shall surely bring the dead back to life and we have record what they send ahead and what they leave behind we have manifested everything in امام مبین بیٹی ایک سورہ نہیں دیکھیں یہ 12 آیت ہے اگر پہلی آیت پڑھے تو لکھا ہے وال قرآن الحکیم یہ قرآن حکمت والا ہے صحیح ہے اچھا پھر اس میں لکھا ہے کہ اکثر لوگ اس قرآن کو نہیں مانیں گے اس قرآن کے بارے میں لکھا ہے اکثر لوگ اس قرآن کو نہیں مانیں مانیں اس کے بعد میں کیا لکھا ہے کہ اے نبی تم تو اسی کو ہدایت دے سکتے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرے تم تو اسی کو تنظیر کر سکتے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرے اس میں لکھا ہے اس کی نبی دس وی آیت میں پھر ہی آیا ہے کہ اللہ کہہ کریں گے یعنی قیامت کی بات ہو رہی ہے ہم یقینا پہلے قرآن کی بات ہو ہی پھر ہوا کہ اکثر لوگ قرآن کو نہیں مانیں گے اچھا تھرڈ پوائنٹ یہ تھا کہ بند دیکھے اللہ کو مانو پھر اللہ نے قیامت آئے گی یقینا مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے یعنی اللہ قیامت سے قیامت تک سارے عامال لکھ رہے ہم لکھ رہے ہیں اور ہم لے آئیں گے ان کو قبروں سے زندہ کریں گے ہر چیز ہم نے امام مبین نوٹ کری ہو ہے جس میں سارے قصے ریکارڈ ہو رہے ہیں اس کے بعد جو حبیب کا قصہ ہے جو حبیب کا قصہ ہے کہ وہاں پہ تین رسول آئے اور رسول نے کہا اللہ پہ ایمان لاؤ ٹھیک ہے نا تو وہ ایک بندے کا قصہ ہے تو وہ قصہ بھی امام مبین میں ریکارڈ ہو آئے تو اللہ کیونکہ آگے جا کے جو ہے کسی کی تیرہ آیت میں بستی والوں کا ذکر ہے اور بستی والے وہ ہی ہے جو غیب سائل وہ قصہ امام مبین میں نوٹ ہوا بات ہم لکھ رہے ہیں ان کے آمال حبیب کے آمال بھی اس ہی میں لکھے ہوئے تھے سور کمر اس میں لکھا ہے ہر آمال ہم نوٹ کر رہے ہیں اس میں بھی لکھ رہا ہے اور یہ قیامت کا ذکر ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں ان کے آمال اور اس میں سے اچھا اب یہ قصے پر آپ گھور کر رہے ہیں اس میں جو برے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا صحیح نا یعنی برے لوگ اللہ کو رحمان کہہ رہے ہیں لیکن وہ کہتے کہ تم تو ایک انسان ہو ہم جیسے صحیح ہم تو مرے بات کیوں مانے یعنی انسان اللہ کا انکار نہیں کرتا انسان انکار کرتا ہے تو کتاب کرتا ہے اب انہوں نے ایک امام مبین کا ورٹ پکڑ کے کہہ دیا کہ ہمارا امام ہے اور یہ پوری آیت کو ان کانٹیکس پڑھو نا اللہ کا ویو پوئنٹ کیا ہے یہاں اللہ قیامت کے بارے میں نہیں لکھ رہے کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے ہم لکھ رہے شروع میں قرآن کی پوئنٹ کیا یہ امام مبین کا ورٹ پکڑ پکڑ تو ٹوش نہیں کر سکتے نا اس چیز کانٹیکس 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 اسماعیلی مسلم نہیں نہیں تو یہ قیامت کی بات نی اسے پوچھیں کیا قیامت کی بات نی اللہ قیامت کے بارے مردوں کو زندہ کریں سامر سیکنس چند رہی ہے ایسا تو نہیں کہ ایسا آیت آ رہی ہے کل یہ بول رہا تھا خلیلی خلیل بھائی خلیل بھائی خلیل بھائی خلیل بھائی خلیل بھائی خلیل بھائی میری باتوں آؤٹ آف کانٹیکس آپ لوگ لیتے اور یہ پورے قرآن آؤٹ آف کانٹیکس پڑ یہ پورا قرآن حاضر امام کب انٹرپریٹ کریں یہ بھی مرنے والا اسی سال کا تو اس کا قرآن کب آنے والا کب سب ساری چیزیں جگہ جڑ جائیں جمع ہوں گی اگر کبھی ہم مانگے گی خلیل تو میں سنی ورزن آف انٹرپریٹیشن نہیں چاہئیے تو تمہارا اسمائلی ورزن لے کر آؤ تو اس کا قرآن کدھر جس میں اس نے یہ ساری انٹرپریٹیشن کہیں تو جمع کی ہوگی نا حج کی دیدار کیا ہوگا تو کہاں ساری انٹرپریٹیشن کب آئے گی یہ بھی مر جائے گا راہون خوزہ پیچھے لگ گیا راہون پہنچائیں گے جو اللہ کا ویو پوائنٹ ہے اللہ کا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں یہ قرآن ہے یہ قرآن آگیا رسول آگیا جو سوری یاسیم نے دی اور پھر اللہ قیامت کا ذکر کر رہے اس کا مطلب قرآن کے بعد ڈائریک قیامت ہے قرآن کو بدل نہیں سکتا قرآن کو بدل نہیں سکتا قرآن کے بعد پھر قیامت کا ذکر ہے اب بات یہ کہ ایک صرف موبین کو لے کہ پوری صورت کو چھوڑ دیتے اس کو بولے کہ پوری صورت پڑے اور پھر اس کے context میں اس کا مطلب بتائیں کامر بھائی کہ وہ مشنری کس چیز کار رہا پھر اس کے ٹائٹل چھن گیا نا مشنری پھر تو مشنری رہا ہی نہیں یہ ہے مشنری چکر علی شاہ چکر علی شاہ اس نے خلیل صحیح بولا کہ تم شیملس کری ہو جس کو شرم نہیں آتی کہ قرآن کی اپنی مرضی سے ٹرانسلیشن کرتے ہو اچھا یہ بھی شرط لگا لو نہ خلیل اندانی نہ اس کے امام دونوں کو قرآن نہ پڑھنے آتا ہے نہ اس کے صحیح تلفظ آتے ہیں نہ اس کا امام خا کو جو ہے وہ خا بولتا ہے وہ خا کو اس کی ٹرانسلیشن کرے گا میں تو خا خا میں بھی خلیل اندانی ایک ایک آم کرو میری بہن ان کو ہے نا وہ رامہ کر رہے بیٹھا خلیل موت آگئی دیکھیں دیکھیں قرآن پہ تو پہلے بھی لوگوں نے انگلیاں اٹھا یہ خود قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ کیوں اترہ اس میں مچھر کی مثال کیوں ہے تو قرآن کے انگلیاں پہلے بھی لے کے گئے انہوں نے بھی غلط کیا لکھ کر مطلب بھی مام علی پر بھی سوال کر رہے ہو خلیل بھائی کو میں شکریہ آدھار کروں گا آپ آیا کریں اور اپنی خودی چندی اتار کریں شکریہ بہت 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 یہ واحد بندہ ہے جس نے اس مالیزم کی صحیح ٹانگ توڑی ہے صحیح بتا رہی یہ خودی ختم کر دیں گا خلیل اس کی پی ایس دی ختم کر دیں گی انشاء اللہ آمین 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 یہ جس طرح کومنٹ سکھ ہے اس کی شراب کی دکھا نہیں اب رات تو نہیں پی تو نہیں لیا اس کے امام علی بھائی یہ جو کومنٹ ہے سکھ حالی یہ کومنٹ یہ دکھا دیا جائے نا کہ اس مالی کہتے ہے کہ قرآن کو لکھا نہیں ہونا چاہیے تو اس دیکھ قرآن میں لکھا ہے کہ the greatest witness is قرآن what is the greatest witness between you and me تو اس میں اللہ جواب جاتا ہے the greatest witness is قرآن اب جب ایک ایک حق ہے اگر اسی کو داؤتفل بنا دو گے اسی کو داؤتفل بنا دو گے تو اس کا مقصد پورا ہو گیا خلیل کا ہے یہ اگر پہلی سے باروی آیت تک طریقے سے پڑھ لے نا اور پہلی آیت دوسری کو باروی سے کنیک کر لے تو اس کو سمجھ سمجھ بن جئی امام تو بیچ میں تھا نہیں صحیح نا تو اب یہ کہتے ہیں امام جعفر صادق نے کہتے ہیں امام جعفر صادق نے کہ 90% جو دین ہے نا وہ تقییہ یعنی جھوٹ بولنا جو ہے وہ دین ہے امام جعفر پر بہتان لگا رہے چلو لگاتے رو لیکن تو یہ تو قرآن پر بہتان لگا رہے یہ جو اللہ پر بہتان لگا دیا اللہ نے شرک حکم دیا فرشتوں کو اللہ پر جوٹ گھر رہے کہ اللہ نے حکم دیا فرشتوں کی شرک کر رہے کبھی اللہ شرک حکم دے گا یہ کہتے فرشت شرک کر رہے تھے اللہ کبھی شرک میری ایک ریکویسٹ ہے میری 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 ایک ریکویسٹ ہے کہ جو دھکو ساپ بیان ہے نا وہ جرہ ایک دفعہ سنا دو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سنتا ہو بہت بہت ریڈ کر لیتے پھر چلاتے ٹھیک ہے تو خلیل اندانی کو جواب بہت اچھے بہت کمر بھائی دے رہے کمر بھائی ماشاءاللہ کافی عرصے خلیل اندانی کی بین بزانا ہو کر رہے ماشاءاللہ کمر بھائی کمر سے نکل کے لائی سور یاسین میں لکھا تنظیر کر سکتے ہو جو کہ ذکر کو مانے انما تنظیر مانے تبا ذکر یہ سور یاسین میں لکھا ہے یہ باروی آیت سے پہلے انما تنظیر تم تو اسی کو تنظیر کر سکتے ہو مانے تبا ذکر جو ذکر کی تابہ داری کرے وہ خشی الرحمان بل گئی اور رحمان سے بندے دارے تو ذکر کا پہلی آیت میں آگیا نا بل قرآن الحکیم اکثر اس قرآن کو نہیں مانیں گے دوبارہ ذکر کا گیا تم تو اس ہی کو تنظیر کر سکتے ہو جو کہ ذکر کی تابہ داری کرے اور اللہ سے بند دیکھے ڈرے تو یہ کنیکٹ ہو رہی ہے نا پھر قیامت کا ذکر ہے ہم یقینا مردو کو زندہ کرے کہ ہم لکھ رہے جو کچھ انہوں نے آگے بیجا جو کچھ پیچھے چھوڑا اور ہر چیز ہم نے امام موبی میں نوٹ کر کے رکھی ہے پھر جو ہے وہ ایک ان کو مثال دو کہ ایک تین رسول ہے بستی میں تو یہ قصہ بھی امام موبی میں سے آیا ہے نا دیکھیں قرآن میں جتنے قصے ہیں نا جو حضرت عبرائین کے قصے ہے حضرت موسیٰ کی قصے یہ ایک ریال ٹائم میں ہوئے ہوں گے یعنی امام موبی میں یہ قرآن آیا ہے نا یہ قرآن امام موبی سمجھو 5% یہ جتنی قرآن میں جو رسول کے فرام یہ انہوں نے ریال ٹائم میں بولے ہوں گے نا بلکل بلکل اگر یہ جیسے کہہ رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ریٹن فارم میں تو ہونا ہی نہیں چاہیئے تھا تو خالیل جب اتنے سالوں کے بعد چودہ ملتا یعنی لوگ پڑ پڑ سناتے اس کا کیا دماغ کہتا یہ کس سوچ میں یہ بندے نے یہ بات کی ہے اس کے پاس قرآن کیسے پہنچ تھا یہ جو لکھا ہوا قرآن ہے جو ساری دنیا میں ایک قرآن ہے اور وہ سارا اس کی اندر ایک دوڑ بھی وہ نہیں ہے اس کو نہیں مانتا ہے تو یہ کس تم مانے گا پھر ایک گھنزا کا پچھر ہے جو ایسا قرآن پکڑے ہوئے ہے اور اس کے نیچے سے جا رہا ہے اس کو کیا بولے گا خلیل اچھا اچھا ایک بات سوچیں کہ سور یاسین میں لکھا ہے کہ قرآن حکیم پھر لکھا ہے کہ ذکر کی تابداری کرو یعنی اللہ ہم سے کہہ لے کہ قرآن حکیم ہے اور ذکر کی تابداری کرو اب یہ کہ لے کہ قرآن تو لکھا وہ ہی نہیں اللہ نے پتا نہیں کیا یعنی اس نے تو اللہ پہ انگلیاں اٹھا دی اللہ پہ انگلیاں اٹھا دی اور میں آپ بتاؤ یہ اپنے لئے غلط کر جیسے ہمارے امام آدی بھائی نے بولا ہے کہ خلیل بڑا اچھا کرتا ایسے کام کرتا ہے اکبر کانجی نے اس کو لکھا ہے اکبر کانجی بھائی آپ کے خلیل اندانی ہے یہ وہ ہی آدمی ہے جو اسمائیلی گنوسز جو ہے ویب سائٹ دلاتا ہے آپ کے امام کا رائٹ ہینڈ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ ریٹن فار میں نہیں ہونا چاہیے اور آپ اسے سمجھا رہے ہو کہ تم گناہ کر رہے ہو یہ بات کہ تو آپ خود سوچ اکبر کان جی بھائی کہ جو امام کا رائٹ ہینڈ ہے وہ ایسی بات کر پڑھ لے تو اس کی سمجھ میں آج آج یہ بڑی اللہ نے حکمت کے ساتھ لکھی ہے ول قرآن الحکیم یہ حکمت والا قرآن ہے جب اگر یہ ریٹن فارم میں ہے نہیں تو حکمت رہی نہیں اور پھر یہ ذکر بھی نہیں رہا یہ باروی آیت پہلی سے اگیاری آیت کچھ اٹلانا چاہ رہا یہ جو میں آپ کو کہتا نا مفتی ابو لیت سے یہ دسکشن ہوا تھا کہ قرآن جو ہے وہ لکھا نہیں جانا چاہیئے تھا اس نے دے دیا حوالہ تو یہ جو اللہ سبحان تعالی قرآن میں کتاب کا ذکر کتاب 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 کئی دفعہ آیا والقرآن الحکیم حکمت والا قرآن اِنَّكَ لَمِنَ المُرْسَلِين اے رسول تم مرسلین میں سے ہو اللہ سرات مستقیم تم سرات مستقیم پر ہو سرات مستقیم پر کیوں ہے اس قرآن کے ذریعے اللہ سرات مستقیم کیوں ہے والقرآن الحکیم کی وجہ سے ہے نا تو پہلی چار آیت پڑھنے تو سمجھ میں آیا جائے کہ رسول صلی اللہ جو سرات مستقیم کی قرآن حکیم کی وجہ سے اور پھر نوی آیت میں لکھا ہے تم تو اسی کو تنظیر کر سکتے جو ذکر کی پیروی کرے مخشی رحمان بالغیب اور رحمان سے من دیکھ درے بلغیب فبشیر اس کو بشارت بمقفردی مقفردی بش وآجرن کریم ان کے لئے بہت بڑا عجر ہے پھر ہم یقیناً مردوں کو زندہ کریں گے کب زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ آمال اس نے آگے بجا اور پیچھے چھوڑے اور ہر چیز ہم نے امام مبین میں نوٹ ڈاؤن جس میں تین رسول آئے تھے اب یہ قصہ بھی امام مبین کے اندر سے آیا ہے تو یہ پہلی سے تیرہویں آیت تک سب کنیکٹڈ ہے یہ صرف ایک آیت کو لے اور جو پورا کنیکشن خراب کر رہا ہے اس نے بولا ذکر بھی نہیں ہے اس نے ذکر کو ہی ختم کر دیا مطلب اللہ کی ساری باتیں ختم کر کے بس امام مبین کو پکڑ لیا یہ خالی پہلی سے 11 سور ایسی آیت کو اچھے سے پڑھ لے سمجھ لے اور ان کو کنیکٹ کر لے پھر آکے ہم سے بات کرے کرت سے ورد قرآن نکلا جس کا مطلب پڑھ نا ہوتا ہے کتاب نہیں یہ اپنی طرف سے ارب پیدا ہوا تھا سالی لندانی پڑھ نا تو بھائی پھر باروی آیت کیوں پڑھ رہا ہے یہ باروی ہم کو کوٹ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے بھائی باروی آیت کیوں کوٹ کر رہا ہے کو مانوں گا نہیں اور باروی آیت کا آگیا ہے تو باروی آیت کو کیوں مان رہا ہے بھائی تو جب لکھی میں نہیں تھی قرآن یا سالی جب قرآن پر اونگلی اٹھا رہا ہے اور اسی قرآن سے اپنے امام کو ثابت کر رہا ہے تو مطلب ایک طرف تو کہہ رہا ہے قرآن صحیح نہیں ہے دوسری طرف اسی قرآن سے امام کو ثابت کر رہا ہے جو امام صحیح نہیں پھر اوپر سے وہ امام جو ہے اسی لکھی بھی کتاب کو چوم رہا ہے عجیبی گر بر کو ڈالا ہوا ایک طرف کہتے ہیں فرشتے شرک کر رہے اور دوسری طرف کہ فرشتے نور اللہ کو سجدہ کر رہے تو یعنی فرشتوں کو برا بھی بنا دیا فرشتوں کو اچھائی بنا دیا وہ جس طرح کی آرڈینس ہوتی ہے نا اسے سا یہ لوگ ایکٹیو کرتے ہیں خلیل بھائی یہ لیکچر جو ہے نا خلیل بھائی یہ لیکچر جو ہے نا یہ آپ جو اسمائلی بھائی ہے نا ان کو دے دو وہ کچھ نہیں بولیں گے آپ کو لیکن ہمارے پاس جب آوگے نا تو ہم سوال کریں گے اور ہاتھوڑا پڑھیں گا پھر وہ آئے گا ہی نہیں آپ نے پہلے ہی آدیا اس کو وہ ہمارے بھائی بھائی بھی اس کو لکھ رہے کہ تم پی ایس ڈی گریجویٹ میں بھی نا کل یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ یہ خلیلندانی ہے لیکن جو یہ باتیں لکھتا ہے نا یہ وہی باتیں ہیں جو اس کے آرٹیکل میں تو میں پریشان تھی میں کہ اتنا جاہل آدمی پی ایس ڈی گریجویٹ اور اتنے بڑے بڑے لیکچرز دے رہا ہے کہ کومن سینس نہیں کہ میں یہ چیز لکھ رہا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ ریٹن فار میں نہیں ہونا چاہیے تو اس کو یہ نہیں پتا اس بات پہ مجھے کتنے جوتے پڑ سکتے ہیں مسلمانوں سے لیکن جائل آدمی ہے پتا نہیں کس سینس میں لکھ رہا ہوتا ہے نہیں یہ میرے خیال سے ہارورڈ میں اس کو جو ایڈمیشن ملائے نا یہ حاضر مہم کی سورس پہ ملا ہوگا میرے خیال سے حاضر مہم بھی وہی سے پڑھے نا باقی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو اسلامی نولیج ہے اگر دس سال کے بچے کو بھی اولاد ہونا تو وہ ریفیوٹ کر دے گئی ہے کوئی بھی نہیں اس نہ کھولے عام کہہ سکتا وہ بھی لائیو پر آکے کہ مہم قرآن جو ہے وہ ریٹن فار میں نہیں ہونا چاہیے لیکن اس نے دو جائل بیٹھتے ابو لیت کی تو بیسے بھی بڑی بیستی ہوتی ہے جس طرح کا وہ آدمی ہے تو ان دونوں کو کسی نے سیریس نہیں لیا لیکن اس کا ٹاپک وہی تھا کہ قرآن جو ہے وہ ریٹن فار میں نہیں ہونا چاہیے جو اس نے ابھی یہاں پہ لکھا اور اس نے اپنی بات کو پروف کیا واقع اگر آپ لوگوں کو دیکھنا ہو کہ اسمائلی جو ہے وہ قرآن کو نہیں مانتے تو خالی لندانی کا ڈسکشن ہے مفتی ابو لیت کے ساتھ ضرور دیکھئے کیونکہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جو ریٹن فار میں آج ہمارے پاس ہے یہ صحیح قرآن نہیں ہے یعنی ہم جو باتیں چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اسمائلی مسلمان نہیں ہیں یہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے یہ قرآن کی کمپائلیشن پر اس کی کتاب ہونے پر بھی یقین نہیں کرتے یہ بھی آ کے سامنے سکرین پر ہم شو کر دیتے ہیں پروگرام کی اینڈ پر مفتی ابو لیت کا مو ایک حقیقت بھی دکھائیں گے پروگرام اینڈ کر دیتے ہیں ڈھائی گھنٹے ہو گئے ماشاءاللہ سے خلیل ایک آخری سوال میرا خلیل کو میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے امام کی آواز میں ذرا دعا تو سنا دے بھائی سمجھے نا تو اس میں دیکھتے کتنی قرآن آتی ہے اس کو اس کو بھی دعا نہیں آتی ہے میرا جان بات نہیں کچھ پڑھ دے گا بڑھ بڑھ کر دے گا یہ بیٹھے ایک بات میں خلیل کو بتا دوں کہ جو قرآن ہے نا اس کی جو سیکمنس ہے نا آیتوں کی اگر اس پہ گوھر کرے ہیں تو ہر آیت دوسری سے کنیکٹڈ ہے اور ایک یہ میسیج دی رہی ہے اللہ کا گیو پوائنٹ دی رہی ہے تو ایک جو سنگل آیت ہے وہ آپ کو وی پوائنٹ وہ نہیں دے گی اب جس طرح سے کرسٹنز آ گئے تھے اور انہوں نے کہا رسول صلی اللہ سے کہنا عیسی میں بھی تو اللہ کی روو تھی نا تو ہم نے تب ہی عیسیٰ کو ڈیوائن کیا ہے تو وہ ایک ورٹ کو پکڑ کے کرسٹنز نے کہا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں اگر اگر عیسیٰ کو تم علیویوت میں شامل کر رہے ہو تو آدم کے تو ماں باپ دونوں نہیں تھے تو آدم کو پہلے علیویوت میں شامل ہونا چاہیے عیسیٰ کو خالی باپ نہیں تھا ماں تو تھی نا آدم کے دونوں نہیں تھے تو اللہ نے ان کو سمجھایا اب ایک پوائنٹ لگے رسول صلی اللہ کے بعد آتے تھے کہ عیسیٰ میں اللہ کی روح ہے روحے مدد کری کبھی اوٹے بائیں لیکن بات یہ کہ تم پورے پورا بیو پوائنٹ پلیز ای میل کاندانی جی میل ڈاٹ کوم ای بل سون انوائیٹ سنی آلم سنی آلم کے ساتھ آج شیخ ممتاز مولانا قاسم آئے در کیسے بات خرید دلدانی کو یہ اپنا کوئی آلم لے کے آنا چاہتے ابو مفتی لیت جس کو ہم جاہل مانتے اگر اسی طرح کہ کسی آدمی کو لے کے تم ڈسکشن کرنے بیٹھو گے تو ہم نہیں مانے گے بات کرنی آج اور لائف پروگرام کو ہم ڈیلی کرتے در کس بات کیا سنی آلم ہم ڈیسائیڈ کریں گے کون کریں گا تیرے سے بحث تبا سنی سنی آلی انگو تمہارے پاس نہیں خلی لندانی تم کی دوسرے کو لے کر ہوگے نہیں وہ کہہ رہے میں ڈسکشن کروں گا اپنے کسی بندے سے جس کو میں ان وائٹ کروں گا لگتا ہے امام سب سے پہلے میرا خلی لندانی سے یہی سوال ہے سارے سمائلی سے یہی سوال ہے کہ مجھے یہ بتا دے آپ کے حاضر امام مسلمان ہے کس سمائلی ہے آپ کے حاضر امام نماز پڑھتے ہے کی دعا پڑھتے ہیں آپ کے حاضر امام کی جو نورانی فیملی ہے وہ نورانی فیملی کیا کرتی ہمارے کیا ہے سمائلی ہے کی مسلمان ہے اور اگر وہ سمائلی ہے تو اگر وہ سمائلی ہے نورانی فیملی تو اپنے اببو کو امام ہے ان کو اگر مانگنا ہے دعا میں مانگتے کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے بول کر ان کا رولز دیکھو بچے کی طرح کہتا میں آپ کے رولز نہیں میں اپنے رولز کے حساب سے اپنا ہی ان وائٹ سنی عالم لے کے آنا جس کے ساتھ میں خود ڈسکشن کر گا ہمارے مو پہ کیا لکھا ہے بھائی ہم بے حکوم سمجھتا ہے سنی آلم بھی اس کا رولز بھائی بس کر دے بس کر اب تو ہم گو شرم آ رہی آج میں بتا ہوں یہ کس کو لے کے آگا یہ لے مفتی ابو لے کو آگا میں ہنڈر پرشن شور بول کیا اسی کو لے کے آنے والا رولز بھی اس کے ساتھ رکھے گا لاؤ 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 اس کو رولز سیڈ کر لیں گے پہلے اگر تم ہمارے رولز کے ساتھ اگری نہیں کر ہوگے تو ہم ادھر پروگرام کے بیچ ہی اس کو فلیکس کر سکتے ہیں ہم اس کو ٹیکس بل کر لیں آ تو جاؤ نا پہلے آئے نہیں ہو پہلی تم نے تلوارے پھیک دیئے کپڑے بروتار دیئے کہ پانی ڈھنڈا ہوگا کیا نام بتایا اس مفتی ابو لی اس کو بھی نہیں پتا ہوں گا چیز جب اس کو پتا چلے گا وہ بھی پیڑ اس لام کی بد نام کرتا کل اس کا ویڈیو دیکھا تھا کہتا یہ جو چہرے پر نشان ہوتا جاہل آدمی ہے وہ اسے کون کرے گا لیکن یہ ہے کہ خلیل اندانی اگر اپنے رولز کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے آج آلیم ہماری طرف سے ہوگا مسلمانوں کی طرف سے اس مائلیوں کی طرف سے تم اپنے چار بندے لے آو کوئی مسئلہ نہیں چار ایسے آنے والے نہیں ہے اپنا ایمام جو ہے نا اپنے بچے کا نکاح کسی اور سے پڑھواتا ہے یہ مرید کسی اور کو لے کے آرہ ہے کیا ہو گیا یہ لوگ اچھے ڈاکٹر کو ملو تم سب ایمام اور مرید مل کے بھائی حیرت کی بات ایمام کی بیٹی شادی بھائی جس کو کلما بڑھنے آتا اس کو نکاح بڑھنے آئی گا کم سے کم عزت رہ جاتی بھائی کر لیتا اس کے ان کے حاضر امام کے دو ویڈیو میرے پاس ہیں ایک میں اس کے حاضر امام کا جو جو ویڈنگ ہے وہ ایک میر کروا رہا ہے چرچ میں پیچھے لوگ بیٹھے ویں اور پھر ایک اس کے امام نے لوگوں کو دکھانے کے لیے ساڑی واری بنا کے ساتھ وہ نکاح کروا ہے تو دو دو وہ نکاح شادیاں کرتا ہے ایک دکھانے کے لیے ایک اکیلے میں نہیں تو ایک تو بولی ہوں گی نا وہ انعرہ کہ نہیں تو ٹھیک کہ دکٹر شابیر علی کو لے آو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ادھر سے ہمارے شیح ہون تحضل حق ہوں گے آج بات کر لیتے ہیں لے دکٹر شابیر علی کو نہیں نہیں میں ادھر سے ہون کو لے کے آوں گا توسیف رحمان مبارک مبارک میٹنگ سیٹ مبارک 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 ہمارے طرف سے توسیف رحمان آئے گا اور ان کے طرف سے جس کو لے آنا لے گا نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے میں ڈسکشن میرا اچھا ہوا تھا ڈاکٹر شابیر علی سے تو اب شادی ڈاکٹر شابیر علی تھے خالی لندانی تھا خالی لندانی نے جب بحث کی نا اپنے ٹرینیٹی والی پہ تو ڈاکٹر شابیر نے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ منا کیا ہے کہ تم نہیں کو اللہ تیم نے کہ تم نہیں کو صاحب منا کیا ہے اور ٹرینیٹی ورڈ ہے قرآن میں صرف خالی لندانی ابو لیت ابو لیت کی بات کر رہے میں ذرا ہے تو خر مناسب نہیں ہے لیکن یہ بھاگ جائے گا مجھے دکھانا ہے اس کو خالی رہے ہو وہ آدمی خود کیا ہے اچھا بڑی بات یہ ہے کہ یہ باروی آیت کوٹ تو پوری کر رہا لگن کی دعا ہکمہ is when dealing with these kind of people you say well اچھا تو مسلاہ کچ یوں ہوگا ایسا کچ and they say no 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 it's not اچھا تو پھر شاید غلط فہمی اس میں ہو کہ ایسا no 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 اچھا تو شاید یہ پہلو ایسا کہ no 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 not تا ہے then you just say اچھا پھر ٹھیک ہے میرے بھائی تم ایسا کرو کہ تم give that look and say تم ایسا کرو میرے بھائی کہ تم لند پہ چڑو بہن شو تاکھو جو somebody should tell that guy کہ اتنے سالوں سے مدرسے میں گان مرواتے آرہے ہو اسی پر استقامت رکھی ہو بلوڑی ایراشنالیسٹ یہ خالی لندانی کا دوست ہے جس کے یہ ذکر کر رہا ہے بار بار کہ میرا اس کے ڈسکشن ہوا اور بڑا چھا دمی ہے خالی لندانی بڑھ کو ایسا ہی بندے ملتے ایمام بھی ایسا ملا خالی لندانی کو ایمام بھی ایسا ملتا ہے کہتا ہے ویڈیو بھی ملتا ہے ویڈیو ایسا مسلم نہیں ہے اسمائلی ہے حاضر ایمام ایک ایسا مسلم ہے جو قرآن پڑھنا نہیں آتا جس کی ایج ایٹی فائف ہے لیکن آج تک اس نے قرآن کی تلاوت کی ویڈیو یا آڈیو تک نہیں کی چھیک چلے پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں خالی لندانی کو بہت شوق پڑھ چکے خالی لندانی کوئی آنا تو اگر اس کا کوئی پلیٹ فارم ہے بھی تو خالی لندانی میرے ساتھ رابطہ کرو واتس اپ کا نمبر ہے یوکی کا نمبر ہے کونٹیکٹ کرو پھر دیکھتے ہیں کہ تمہارے رولز فیزبل ہیں ماننے والے ہیں یا نہیں ہیں دیکھ لیتے ہیں لیکن آو تو تا تک ان کو ویڈیو دیکھنی ہے یہ والی میرے محترم جو ہمارے بارہ اماموں میں سے ایک کو بھی نہیں مانتے یا ایک کو عدورہ مانتے مولا علی کو چوتھ مانتے تو کیا مانتے ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن یہ آغا خانی ہے مذہد کے ساتھ میں کافر بنانے کا عادی نہیں ہوں لیکن حقیقت جو ہے بہرحال وہ اس لئے کافر نہیں کہ ہمارے گیارہ اماموں کو نہیں مانتے ایک امام جعفرزاد کو مانتے ہیں بلکہ اس بناہ پر ہیں کہ وہ پورے ضروریات اسلام کے منکر ہیں نہ نماز کو واجب جانتے ہیں نہ روزے کو واجب ہائیں یہی وجہ ہے کہ شش امامیوں کی آغا خانیوں کی ہم نے ان کو قریب سے جا کر ریاست ہنزہ میں مفتی صاحب کے دور میں ہم گئے تھے انہیں ہماری دعوت بھی کی تھی ہنزہ کے والی نے جو شش امامی ہے ہم نے ان سے کچھا راشن لے لی تھا مفتی صاحب نے اور ان کے ہاتھ کی پکی پکائی روٹی نہیں کھائی تھی وہ بھی ان کے اسرار پر چونکہ وہ ضروریات دین کے منکر ہیں نماز نہ پڑھ نہ جرم ہے لیکن بندہ کافر نہیں ہوتا جب تک وجوب کا انکار نہ روزہ نہ رکھ نہ گناہ ہے لیکن بندہ کافر نہیں ہوتا ساٹھ سال روزہ نہ رکھے لیکن جب قید روزہ واجب ہی نہیں فوراں کافر ہو جاتا ہے حج جو ہے نہ کرے آدمی واجب ہو وہ کافر نہیں وہ گناہ گار ہے لیکن جس دن کہ حج کیا ہے یہ کالے پسروں کی جارت کیا ہے تم نے جان ہے تو فرانس جاؤ امریکہ جاؤ تنگرینڈ جاؤ یہ کیا کرنے جاتے ہو پھر آدمی کافر ہو جاتا ہے تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ آغا خانی جو ہیں یہ نماز روزہ حج زکاة ہمارے سرگودے میں بھی ہیں کراچی میں بھی ہیں فیصل آباد میں بھی ہیں لاہور میں بھی ہیں کہ ڈکی چھوکی بات نہیں آپ ان کو جا کر دیکھ لیں ان کا کوئی عبادت خانہ نہیں ان کے جماعت خانے ہیں نہ کوئی مسجد نہ کوئی نماز نہ کوئی روزہ نہ کوئی حج نہ زکاة اس لیے ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پورے واجبات اور پورے ضروریات دین اسلام کے منکر ہیں اللہ بات بسم رحمان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے نیکسٹ امام یہ بنے گا یہ علی محمد ہے کھوٹا والا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تو لوگ ڈیڈ میں لکھے جائیں گے نا کیا بولتے ہو بھیل میں ابھی تھوڑی کسی کو بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ان کے طریقے ہیں یہ ان کے امام ہے میں ایک مزے کی بات بتا ہوں آپ لوگوں یہ جو ہم ہم جو ان کے اوپر اعتراض کر لیں کہ امام کو قرآن نہیں آتی ان کو پڑھنے نہیں آتا تو یہ ہے نا مجھے ہی سا لگتا ہے یہ کیا کرے گا یہ ان کا جو چھوٹا بیٹا ہے جو امام بنے گا اب اس کو ہی بنائیں گے اور نہیں تو کیا اس کو ہر جگہ پر لے کے جا رہے ہیں تو تو ان کا پلان پورا اس کو ہی بنانے کا ہے تو اگر اس کو امام بنائیں گے تو امام بنائیں سے پہلے اس کو گیا کریں گے قرآن ہیپس کریں گے اور اگر اس نے پلٹی مار دی امام بننے کے بعد تو تو جو مزا آ جائے گا میں تو دعا یہ ہی کر لاؤں کہ پلٹی بارے بار اور مسلمان بن جائے داڑی باری چھوڑ کے ماش تو جوار جس تو تو اسمائلیوں کی پنگی بن نہیں ہے جو خلی لندہ نہیں ہے تو لنگا ہو جائے گا نہیں اس کا جو یہودی باپ ہے نا اس کے ساتھ گھوم رہے آپ کو پتا ہے انہارہ نے ابھی یہودی سے شادی کی ہے نا تو وہ جو علی خان ہے جو ان کا انہارہ سے جو بیٹا ہے وہ یہودی باپ کے ساتھ گھوم رہے آپ لوگوں نے دیکھا نہیں اس کی پکچرز اچھا اب یہ جو بول رہا ہے کہ ہم کو اسم آزم دیتے ہیں ہمارا امام تو سب کو تو ایک ہی اسم آزم ہے علالہ اور کیا ہے اس میں طریقہ شامل ہے جی اس میں اس میں کہتے ہیں عبادت کا طریقہ شامل ہے ہمارے امام نے دیکھے نا کیا لکھا ہے کومنٹ میں کہ تمام طریقے جو ہیں عبادت کے وہ اسم آزم میں ہے جو کہ امام دیتا ہے تو امام خود بھی اسم آزم پڑھتا ہوگا اچھا اچھا یعنی سب یہ زکاة حج یہ سلاة روزہ یہ سب اسم آزم میں آ گیا آ گیا اور وہ امام دیتا ہے لیکن امام خود کچھ بھی نہیں کرتا اچھا بے وکوف ہے نہیں یہ اس کو پتہ ہی کیا بول رہا ہے یہ جان بوچ کے گھوم آرہا یہ اپنے امام کی خود بھی عبادت نہیں کرتا میں آپ کو بتا دوں اچھے خلی لندنانی نے آج اپنا جو پروگرام جو فرسٹ ہافت میں تھا وہ اس نے دیکھا ہوگا کیا تبھی تھا ہو دیکھا ہوگا کیونکہ میرے میرے یوٹیوب چینل کو بہت فالو کر رہا ہے ریپورٹ بھی کر رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یوٹیوب والے پاگل نہیں ہوتے کیا سے اٹھا کے کسی کی بھی جو ہے وہ ریپورٹنگ اٹھا لیں میں نے میرا میں نے کہنے اس کا کہیں تو اچھلا ہویا ہے کہ وہ مطلب اچھلا ہوگا خلیل اندانی خلیل اندانی I request you to please see the first section of this particular today's stream مارفت حقیقت شریعت yes please do see it and then come comment tomorrow on day after or whenever we are there again jaysay shaytan jay na azan se bhaqtay wiesay khalil اندانی hemare jay shaykh ko dhekta in a wiesay bhaqtay wiesay bhaqtay wiesay woh kubhi bhi shaykh wumtazul haqq ke samenhe nai nai aega ye benda my aapko bata do isko pata hai shaykh wumtazul haq ne pehle bhi iske imam ko bhout bori tarah jay woh shred kiya wa thak paper ki tarah abhi bhi ddr raha ya ye benda isko pata hai ye kubhi nai bata kata kata karati pakistan ya madlab ye pakistan ilaqo me ulama hunne iske khilaaf fatwa diya na kafir kafir honne ka in logo jay sabne diya wa hai par masla ye ke joh humare ubaidullah chikralin ne woh khud ismaili te pher onne islam kabool ki aur phir onne badehi achi ek mohem start ki thi aur pamfletts har cheeze baati thi badeh unke to aapko youtube pe mil jayega bayan jis me usnei khan ko kafir ka hai lekin pher unko biciare ko eek week ke inder shaheed karwa diya gya aur shaheed bhi ishtera karwaya ke kaita hai ke joh mahar nai gya tha usne khud ko bhi mahar diya ke joh joh mahar ke to khud bhi apne aapko bhi mahar dhe woi fidai fidai nai 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 nke achi 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 ye ye woi group e na actually fidai joh tiyaar kar rho hai ushi kama ke le tayyar kar rho ga ye ke bhai ki abhi kuchh puchnye nai musliman ke ase kitaab ka title tha woi biciare ko pehla hir nai 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 shaheed karwa diya to unki nasal se ya unke pichhe koji pher uske baad nai aagay us silsile ko leke nai gya nai unki biethe hai nai unka naam woi humare hotte hai facebook bhi hotte hai aur woi awareness phala rhen lekin eek yehi nai que gharib admi gharib ghar kab lada admi thai woi to unka yek lotta beeta hai to ab apne taraf se woi koshish kar rhen lekin yeh joh aagah khani hai inhoh nai hold kiya huynzah mein gharib loggon ko paise khala 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 پیسے بھر کے لے کے بھی جاتے ہیں اور دے کے بھی جاتے ہیں بہت بہت ضروری ہے کیونکہ جتنا پیسہ کادیانیوں کے پاس تھا لیکن جب لوگوں کا پاور کٹھا ہو جاتا ہے سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں تو وہ پھر منوا کے چھوڑتے پھر گورنمنٹ جتنا مرضی پیسہ کھا لے ابھی کادیانیوں نے کتنی فنڈنگ کی کوشش کی کہ کسی صورت بھی ابھی ان کا نام جو ہے وہ کس چیز میں آ جائے منورٹیز میں آ جائے تو ان کو پرمیشن مل جائے کہ وہ آرام سے اپنی جتنی بھی مسجدوں میں جا کے عبادت کریں لیکن نہیں لینے دیا مسلمانوں نے یہ وقت آنے والا ہے لیکن خالی لندانی بس اپنی جماعت خانے کے دروازے کھول نہیں رہا اسلام اس نوٹ پاکستان 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 بلنگ تو اسلام پاکستان کا نام لیتے ہیں یہ لوگ پاکستان مراکی دیا ہمارے امام نے تو وہ کوئی اب آسان تو نہیں کیا مسلمانوں کے ٹکڑے کر کے خیر ہم لوگ بہت بہت بڑی قوت ہوتے کسی کی کوئی وجہال نہ ہوتی لیکن ہم لوگ کو الگ کیا گیا انڈیا پاکستان کو اور مسلمانوں کی طاقت کو جو ہے وہ دو اس سے کیا لیکن ٹھیک اللہ کی مسئلہ ہوتا ہے لیکن اس کی وجہ سے سلطان محمد شاہ کوئی قدا تو نہیں بن جاتا کہ اس نے پاکستان بنا کی دیا یہ چیزیں ہیں چلے ہمارے پروگرام جو ہے وہ اب تقریبا دین گھنٹے مکمل ہو گئے انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوتی ہے کسی اچھے ٹاپک ہے انشاءاللہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اپنے دعا میں یاد رکھیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ